موسیقی 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 ہم آج کر دیتے ہیں لیکن کچھ سپیشل آپ سے ڈسکس کرتے ہیں آج سے ٹھیک چاروز بعد ایک ایسی صبح کا آہاز ہوگا جو کورونا کے اس دور میں دنیا کو بدل کر رکھ دے گی آٹھ سال کی طویل کوششوں کا انام ملے گا سہرہ میں ایک ایسا شہر آباد ہوگا جو دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کو اپنے سہر میں جکر لے گا زیادہ ویسے تو حیران ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ سسپنس ہم ختم کر دیں گے کیونکہ ہم بات کریں دوبائی ایکسپو کی جس کی آغاز میں اب صرف چاروز باقی ہیں ایکزاکلی کاؤنٹنگ ہو رہی ہے 4,3,2,1 دوبائی ایکسپو دنیا کا پہلا اتنا بڑا ایونٹ ہے جو یکم اکٹوبر 2021 سے 31 مارچ 2022 تک جاری رہے گا بلکل ایسے کے شوئے لیکن اس میں ایک اچھی بات میں یہ بھی بتاؤں کہ دوبائی ایکسپو 2000 میں پہلی بار پہلی بار مشرق وستہ آفریقہ اور جنوبی ایشیا کے علاقے میں منعقد ہو رہا ہے اور یہ عرب دنیا میں اپنی نویت کا سب سے بڑا ایونٹ ہے جس میں 192 ممالک کے علاوہ بین القوامی کمپنیاں تنظیمیں اور اکیڈمیز بھی شریک ہو گی پاکستان کی نمائندگی بھی ہو گی اور کیا شاندار ہو گی دوبائی ایکسپو پاکستانی پاویلین انتہائی دلچسپی کا حامل رہے گا یہ پاویلین 3500 مربع فٹ پر محیط ہوگا پاویلین کا جو اندرونی سفر جب اس کی بات ہم کرتے ہیں تو تھیم کیا ہے دہ ہیڈن ٹرائیر چھپا ہوا خزانہ اس کے انوان کے تحت یہ پاویلین ہوگا مقصد کیا ہے پاکستان میں ٹورزم ٹریڈ اور انویسٹمنٹ اس کو فروغ دینے کے لیے بڑا زبردست یہ پاکستانی پاویلین وہاں پر ہوگا بہت اچھی بات کی شویب آپ نے اور اس پاویلین کے بالے میں اگر مزید بات کرے تو اس کا دورہ کرنے والوں کو جو جو پاویلین کو وزٹ کرے گا ان کو دنیا کی قدیم ترین تہذیب سے لے کر موجودہ جدید ترین دور تک ورچول تجربات سے آشنا کیا جائے گا مطلب یہ کہ ورچول ٹکنیلیٹی کے زور پر آپ کو بتایا جائے گا کہ پاکستان میں ایسے ایسی کونسی تہذیبی ثقافتیں ہیں کہ جہاں پر جا کر آپ خود کو انٹرٹین کر سکتے ہیں خوبصورت پاکستانی پاویلین سمیت دوبائی ایکسپو کے منفرد رنگ چند روز میں دنیا کی نظر میں آئیں گے لیکن ہم ابھی دوبائی ایکسپو کے لیے شہر کو آباد کرنے سے ریلیٹیڈ ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے وہ اپنی ویئرز کو لکھا ہے کیسے سہرہ میں انہوں نے دوبائی ایکسپو منقلت کرانے کے لیے محنت کیوں تو اس وینڈو میں آپ نے دیکھا لیکن زرہ دیکھئے کیسے سہرہ سے اب وہاں پر ہمیں روشنیاں جگمگاتی دکھائی دے رہی ہیں سا لیٹس اے با لکھ چلیں جی یہ ہمیں آپ کو ویڈیو اینڈ سے دکھائیے اس لئے کہ باقی تو آپ کو دکھائی چکے تھے ہم اپنی دسکشن کے ساتھ لیکن میں چاہ رہی ہوں کہ اگر یہ ایک ویڈیو دوبارہ پلے کر دیں صرف شروع کا پورشن اگر دوبارہ دکھائیں کیسے سہرہ تھا وہ جی تو یہ ایک نیو ونچر ہونے والا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ کورونا کے بعد جب صورتحال بہتر ہو تو ہر ملک اسے انجوئی کر سکے کیونکہ پچھلے دو سال جو ہے وہ پوری دنیا کے لیے انتہائی پریشان کن رہے ہیں اگر کوئی اچھی ایکٹیوٹی آ رہی ہے بزنس پوائنٹیو فیو سے بھی تو ہمیں اسے ویلکم کرنا چاہیے اور پاکستان ویلکم کرنے کو تیار ہے دوبائی میں لیکن اس سے آگے بڑھتے ہیں پچھلے دنوں کچھ اچھی خبریں نہیں تھیں نیوزیلینڈ اور انگلینڈ کرکی ٹیم کے حوالے سے اسی حوالے سے کچھ آپ کو مزید لیٹس اپ ڈیٹ بھی دیں گے کہ پاکستان کو دھوکہ دینے کے بعد دونوں بورڈز کے فیصلوں پر مسلسل آوازیں بلند ہو رہی ہیں ہم نے یہ بھی دیکھے کہ بہت سے سابق کرکیٹرز ہو کمنٹیٹرز ہو یا پھر جورنلیس ہوں وہ پاکستان میں نہ کھلنے پر اپنی حیرانگی کا اظہار کرتے آئیں پاکستان نے جات آسٹریل وی کرکیٹر عثمان خاجہ صاحب انہوں نے پاکستان کے حق میں اپنا بیان دیا آسٹریل وی کرکیٹر عثمان خاجہ صاحب نے نیوزیلینڈ اور انگلینڈ کی جانب سے دورہ پاکستان منسوخ کیے جانے کو مایوس کو خرار دیا اور کہتے ہیں کہ کرکٹ کھیلنے کے لیے پاکستان محفوظ ملک ہے ایسا یہ اور آسٹریلیا کے پاس پاکستان میں نہ کھیلنے کی کوئی وجہ نہیں ہے یہ بھی عثمان خاجہ کی طرف سے کہا گیا بہرحال صورتحال بھارت میں ہو تو بھارت کو کھیلنے سے کوئی منع نہیں کرے گا جو کہ بلکل انہوں نے صوفیس سے درست بات کی کہ پیسہ بولتا ہے اور غالباً یہی اس کی سب سے بڑی وجہ ہے یعنی ایک بار پھر میں کہوں گا کہ یہ بات سامنے آئی ہے جو کہ ہم پہلے دن سے کر رہے ہیں کہ انڈیا اس کے پیچھے ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ اس پر آواز بلند ہوتی چلی جا رہی ہے کہ کیسے بھارت یا انڈین لوبی اس کے پیچھے ہے چلیں جی بڑھتے آگے بات کھیلی کی کرتے ہیں اور ایک اچھی خبر آپ نے رکھتے ہیں پاکستانی فٹبال فانس کے لیے بڑی زبادست بڑی اچھی خبر ہے سابق انگلیش فٹبال کھلاری مائیکل اوون انہوں نے پاکستان فٹبال لیگ پی ای فیل سے سفیر مقرر کیے جانے کے مکرگیا نے کہ انگلینڈ میں پی ایفلا کے لوگوں کی رہنمائی بھی کریں گے ہمارے ڈمائن دے Gore timesh نے آیکیل اوون سے خود سی گفتگو کیے تو زرہ کیا بات چیتے رہی ہے وہ آپ بھی زرہ سنیے اور دیکھے it's hugely exciting I think for pakistان فٹبال to have a new professional league it's hugely exciting for myself to be part of it to be asked to be part of it hopefully I can bring some of my experience and improve the league and help the league فتبول is such a popular sport around the world and when you have a country the size of Pakistan with the amount of people that Pakistan have in about 220 million then it seems that there's real scope for improvement in the Pakistani national team and of course in a new league جی تو یہ ہم نے سنا کہ مایکل آبون جو ہیں ان کی طرف سے بڑا پوزیٹیف میسیج دیا گیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ پاکستان میں خود کو محفوظ سمجھتے ہیں اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ جنہوں نے کھیل سے کھلوار کیا وہ تو ایک طرف لیکن جو کھیلوں کی سفیر جو امن کی سفیر ہیں وہ آج بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں امن کا پرچار اب آپ نے کھیلوں کے سفیر کی بات کی ہے تو اب کشمیریوں کے حقیقی سفیر کا ذکر کرتے ہیں کشمیر کے ترجمان کی بات کرتے ہیں ان کے وکیل کا ذکر کرتے ہیں یعنی وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب ایک بار پھر یو این میں کشمیروں کا مقدمہ لڑا اور کیا بھرپور انداز میں لڑا یو این کی جنرل اساملی سے ورچل ان کا خطاب تھا اور اس میں انہوں نے زور دیا عالمی برادری پر کہ مقبوضہ کشمیر میں مقبوضہ وادی بھارتی مظالم کو رکوانے میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا وی ار آلڈی ویری لیٹ اب نہیں تو کب اور یہی ایکسپیکٹیشنز تھے ان کے خطاب کو لے کر کہ جب پرائم منسٹر پاکستان عمران خان یو این اسمبلی سے مخاطب ہوں گے تو وہ کون سے ایسے ٹاپکس ہیں جن پہ وہ بات کریں گے لیکن ساتھ ایسا ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بارہا کہا جا رہا تھا کہ کشمیر ایسا معاملہ ہے جسے وہ نہیں بھولیں گے کیونکہ مقبوضہ کشمیر میں اکثریت کو اقلیت میں بدلا جا رہا ہے مسلسل انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں سیکڑو کشمیری جالی پولس وقابلوں میں معورہ قانون قتل کر دیے گئے ان پر استماعی یا پھر سزا جو ہے وہ مسلط کی گئی ہے وزرعظم پاکستان عمران خان نے کشمیری رہنما سید علی گلانی کو خیراجی اخیدت بھی اس موقع پر پیش جب بات انہوں نے کشمیر کی کی تو بات انہوں نے اسلاموفوبیا کی بھی کیوں تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اسلاموفوبیا کے جو اگزامپلز ہیں نا وہ ہمیں انڈیا سے نظر آتی ہیں ورسٹ ورسٹ اگزامپلز ہمیں انڈیا سے نظر آتی ہیں کیا کر رہا ہے انڈیا اپنی منارٹیز کے ساتھ کیا کر رہا ہے انڈیا مسلمانوں کے ساتھ یاد ہوگا آپ کو جمعہ کے دن ہم نے آپ کے سامنے وہ تمام مناظر رکھے تھے کہ جب مسلمانوں پر جس طرح کا ظلم ڈھایا جاتا ہے کہ کہتے ہیں کہ آپ الیگل ہیں اس کے بعد پولیس وہاں پہنچ جاتی ہے ڈنڈے لے کر پہنچ جاتی ہے اس پر بھی چپ نہیں رہتے وہ مارنے کے بعد قتل کرنے کے بعد شہید کرنے کے بعد وہ جو جنرلس وہاں پر ہوتے ہیں وہ جس طرح کا رویہ رکھتے ہیں ان لاشوں کی بہرومتی سے مطالق وہ بھی ہم نے آپ کو دکھائی تھی لیکن جب بات ہم اسلاموفوبیا کی کر رہے ہیں آپ کو یاد ہے لازٹ ٹائم بھی عمران خان صاحب نے اسلاموفوبیا کو دنیا کا سب سے بڑا خطرہ قرار دیا تھا اس بار پھر اسلاموفوبیا کی بات عمران خان صاحب نے کی کیا کہا انہوں نے سنیے سنے اسلامفوبیہ ہے ایک پہنیشہ ہمیں انہوں نے ہماری کیا کرسکتا ہے تالہ کے بعد کرسکتے کا تاریف کیا ، اسلام کو اسلام بنانے محلول ہے اس نے اللہ سے رکھا ہے کہ ٹرین وزین ویڈیونی ویڈیوٹرین نتیچنیتوں میں اسلامیم ویڈیوک کے سریعے تراضی ہیں موسیقی جی تو فرخ پتافی ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے اس بارے میں بات کرتے ہیں فرخ پتافی صاحب جس طرح پرائم منسٹر پاکستان نے اس سلسلے پر بات کی اسلاموفوبی کے حوالے سے وہیں پر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ انہوں نے بات کی اس معاملے پر جس سے ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی حکومتوں نے بڑا بھرپور فائدہ اٹھائے مطلب پاکستان کے جو ایسٹس تھے انہیں لے کر وہ باہر چلے گئے اور اسی پوائنٹ کو ریس کیا گیا پرائم منسٹر پاکستان کی جانتے ہیں کہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں جب ان کی اشرافیہ جب ان کے حکمران پاکستان کا یا کسی بھی ملک کا پیسہ لے کر باہر چلے جاتے ہیں تو سیچویویشن کیا ہو جاتی ہے میرے گزارش آپ سے ہے کہ میں اس سوال کا جواب آپ سے باہر لیتے ہیں پرائم منسٹر پاکستان انہوں نے کومنٹ کیا وہ سن لیتے ہیں پھر میں آپ کا جواب اس پر شامل کرتے ہوں بہت ملکنی پر صورت حسنا حسنا پر کامال جموعا کامال 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 ریجے کامال چین کامال 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 سن and کامال 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 میں اس نے امتیسے کو ذکر میں کے لیے لیے رہے ہیں جب ایسے والد میں ہداً لیکن کانترین ایسے مطابق نوازیں انا سوچتے ہیں جب ایسے مغزنیت کام کبھی دوہیوں کو اند researched کانترین کوارگ بہتہ ہے کہ کچھ مغزنیترین میں اس کا سی عالی کرتے ہیں کماناں کوئند کرنے کے لیے جمال ایسے مغزنیت کے ڈیمول ویڈیرے ہیں اللہ علیہ وس�یل کے لیے صحافت ازیع کار فرق پتافی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے فرق پتافی صاحب اس معاملے پر آپ سے بات کریں کہ پرائیم نیسٹر پاکستان کی گفتگو آپ کو صدبان ہے اس لیے ضروری تھا کہ ایک ٹرمینالوجی کا استعمال کیا ہے ایک ورڈ کا استعمال کیا گیا پرائیم نیسٹر کی طرف سے نیم اینڈ شیم مطلب یہ کہ اس ملک کو بھی اس جگہ کو بھی ہائلائٹ کیا جائے کہ جہاں سے ترقی پذیر ممالک جو ہیں ان کا پیسہ اٹھ کر ان ملکوں میں جا رہا ہے اور وہاں پر جا کے ڈمپ ہو رہا ہے انویسٹ ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے سب سے پہلے تو اس پر اپنا کومنٹ دیجئے گا کہ اگر ہم اس طرف جاتے ہیں تو ہمیں کرنا کیا ہوگا اور وزیراعظم کی یہ سوچ کہ سطح پاکستان کے لیے اور باقی طرح کے پذیر ممالک کے لیے بہتر ثابت ہو سکتی ہے جی بلکل بہت شکریہ آپ نے کیونکہ ایک سپیسپیک سوال کیا میں تھوڑا سا اس کے اندر ایک انٹرڈکشن ضرور دے دوں کہ وزیراعظم صاحب کی یہ جو تکریر تھی وہ ایک سٹیٹسمنٹ کی تکریر تھی اور وہ ایسی تکریر تھی جو کہ صرف پاکستان کی حکومت کی اکاسی نہیں کہا تھا بلکہ جو جترے بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ان کی کہا تھا انہوں نے سپیسپیک لی یہ جب بات کی انیکوالٹی کی اور کس طرح وہ پیدا ہوتی ہے تو اس کے در انہوں نے یہ ذکر کیا اس کے لیے کمپنی کا بھی ذکر کیا اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کا جنہوں نے اپنے ملکوں کو ٹوٹ کے مغرب میں اپنی بیلٹس جو ہے وہ پاک کی ہے سوٹزل لینڈ کے اندر ابھی تک بینکوں کے اندر بے تہاشا تقم موجود ہے جو کہ پاکستان سے اور دیگر ممالک سے گئی ہیں اور سیون پریلین سات کھرب ڈالر کے تقم جو ہے وہ ٹوٹ کے لے گئے ہیں ساتھ ساتھ پھر ان ممالک کی یہ بھی بات ہوتی ہے کہ ان کے اندر ایک ویلٹی نہیں ہے ہوتپت زیادہ ہے تو وزیراعظم صاحب نے خاص طور پھر یہ ذکر کیا کہ اس کے لیے پھر کچھ میجرز بھی ہونے چاہیے ایک تو یہ ہے کہ کرپشن کا جو اس میں فائٹ کرنے میں مدد کی جائے لیکن ساتھ ساتھ اور کیا بات ہو رہی ہے اور بات چیہ ہو رہی ہے کہ کیونکہ ڈسپیرلٹی ہے تو کووٹ نائنٹین کی جو فیکسین ایک ویٹی ہے وہ بھی ذکری ہے اس کے اندر انصاف کے حرپندے کو مل سکے اس کے ساتھ ساتھ فرنانس کے بارے میں بھی انہوں نے خاص طرف پھر بات کی کہ تمام ممالک کو ایس ڈی آرز کے ذریعے ایک ریشترلائز کر کے کتاستی دی جائے تاکہ تمام ممالک اپنے ان گڑوں سے نکل کے آ سکے تو میرے خال میں وزیراعظم صاحب نے بہت عمدہ طریقے سے ان تمام جذبات کی اور تمام ترڈ ورلڈ کنٹری کی جو عوام ہے اس کی ریٹو ریزرٹیشن کی ہے اچھا فرق صاحب یہ تو ہم نے بات عمران خان صاحب بھی کی ہے میں آپ سے کومنٹ اس طرح بھی لوں گا کہ جو ویجولی امپرڈ سیول سرونٹ آفسر وہاں پر موجود تھی سائمہ سلیم صاحبہ جب انہوں نے گفتگو کی جب انہوں نے رائٹ آف ریپلائے ایکسرسائز کیا انہوں نے کہا کہ مقبوضہ نیر بھارت کا ٹو ٹنگ نہیں ہے نہ ہی یہ ہندوستان کا داخلی معاملہ ہے اور بھارت عالمی سطح پر تسلیم شدہ متنازع خطے پر قابض ہے اب جو یہ گفتگو کی گئی جس میں کلیرلی ایک بات کی گئی کہ بھارت دہشت گردوں کو پاکستان کے خلاف منظم کرے سر کیا سمجھتے ہیں آپ اس طرح اتنا کلیر میسج جانا کتنا زیادہ ضروری تھا اور اس کا کیا امپیکٹ آئے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ قوم کی اس بیٹی کی باتیں سن کے کہ میرا جو خون ہے وہ بہت پڑھ رہا تھا میرے کیال میں خاتون کا وہاں پہ پاکستان کو ریپریزنٹ کرنا پھر وہ بریل پہ پڑھ رہی تھی کہ وہ لیلی ایم فادر آف دو گرل سمیت بہت کچھ ہو رہا تھا اس پاس کو دیکھ کے دوسری بات دوسری باتشی ہے کہ انڈیا کے مظالم اور انڈیا کے جو ڈینائل ہیں اور جو باقی چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے نظر آتی ہے یہ انڈیا کے اندر باہر باہر انڈیا کے طرح سے کہنا کہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے اٹو ٹنگ ہے وہ سارے کا سارا اس بات سے انڈرمائن ہو جاتا ہے کہ اسی فورم کے اوپر انڈیا کے پہلے وزیراعظم نے خود اس مسئلے کے اوپر پادر کیا تھا کہ پلاتے سائٹ کریں گے اور میرے خیال میں پاکستان جو ہے وہ انڈیا کی باہر بار گول پوسٹ کو شفٹ کرنا ہے چینج کرنا ہے اس کو ایکسپوز کرنے کا ماہت ہو چکا ہے تو میرے خیال میں آج کے دن بھی جب یہ باتیں ہوتی ہیں انڈیا کے طرف سے دوسرے وہ دھوکہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے تو پاکستان کو صرف ہسٹری سے ہی یہ فیکٹس لے کے آنے ہوتے ہیں اور دکھانا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ آنس لی آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ تجھوے دنوں ہمارے فورم آفیس میں ٹاثیر بھی نکالا تھا کشمیر کے اندر مظالم کا تو یہ بات تیہ ہے کہ دنیا مانتی ہے چاہے وہ کہے چاہے وہ نہ کہے کہ انڈیا مظالم دھا رہا ہے کشمیر میں اور ایسے دھا رہا ہے جیسے ہیٹلر ایک زمانے میں یہ تھا تھا یہودی لوگوں پہ اور ٹیگر لوگوں پہ تو اس وقت پاکستان نے اپنا کام بہت اچھا کیا ہے پاکستان کا فورم آفیس پاکستان کے وزیر آزم میرے خیال میں قابل ستائش ہیں کہ انہوں نے جو ہے انڈیا کی تمام یہ دپلیسٹی ایکسپلائٹیشن اور ہیمن رائٹس کی جو وائلیشنز ہے اس کو ایکسپوز گیا اچھا فارق صاحب ایک معاملہ اور یہ تو ہم بات پاکستان کی رپیزم کی کارت ہے لیکن ایک معاملہ اور جس میں میں کہتا ہوں کہ مسلمانوں کی جب ہم بات کرتے ہیں جب اس ساری رپیزنٹیٹیو نے حوالہ دیا ہولوکاوسٹ کا اور انہوں نے سیکنگ پرمیشن انہوں نے کہا جی ایک منٹ کی خاموشی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا آہستہ آہستہ سوٹس بچار کرنے اس کے بعد جو کیوبن رپیزنٹیٹیو ہے اگین ای لیڈی انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو بہت غلط ہوا پھر انہوں نے کہا کہ اب آپ ایک منٹ کی خاموشی اختیار کریں اب آپ ایک منٹ کے لیے کھڑے ہوں تمام لوگ کھڑے ہوں تمام رپیزنٹیٹیوز کھڑے ہوں فلسطین کے لیے فلسطین کے شہدہ کے لیے ان کی قربانیوں کے لیے یہ کتنا زبردست پیغام گیا پوری دنیا کے لیے میرے خیال میں یہ جو آپ نے فرمایا نا یہ دونوں چیزیں بیوچولی ایکسکلوسف نہیں ہیں ہولوکاوسٹ کے اندر چھے ملین لوگوں کو مار ڈالا گیا تھا میرے خال میں اس کے اوپر بھی اگر غم و غصہ وہ کیا جائے ایکس پریس تو بڑی بار نہیں ہے لیکن دوسری سائی مسلمانوں اور خاص طرح فلسطینیوں کے ساتھ جو ہو رہے ہیں اسرائیل جو کہ خود کہتا تھا کہ وہ بکتم رہا ہے وہ آج ایک اپارتھائیڈ سٹیٹ ہے اور جس طرح سے اس نے فلسطینیوں کے اوپر مظالم تھائی ہیں وہ دنیا کے سب کے سامنے ہیں اور وہ ایک ایسا ظلم ہے کشمیر کی طرح ہی ہے بس کشمیر کا یہ ہے کہ اس کے سٹیک ہولڈر صرف ہم اور کشمیری ہیں اور پیلسٹائن کے لیے تو میرے خیال میں اچھا خاصا ایک عرب دنیا بیٹھی ہوئی ہے لیکن اس کے باوجود فلسطین کے اوپر جو مظالم تھائی گئے ہیں وہ اس کی اکاسی بھی بہت کم ہوتے رہی ہے دنیا میں تو میرے خیال میں آج کے دن کیوبا جو کہ ایک مسلمان ملک بھی نہیں ہے وہ ہمینیٹیرین کاؤز کے لیے سب سے یہ پیل کرتا ہے اور پھر سارے کھرے ہوتے that is a good thing ہمینیٹیرین کاؤز کی آپ نے بات کی ہم یہی کہیں گے کہ یہاں پر جب ہم بات کرتے ہیں ہمینیٹیرین کاؤز کے حوالے سے تو پاکستان کی جو بیٹی ہے سائمہ سلیم نے لکہ ہم ذکر کر رہے ہیں سائمہ سلیم صاحبہ کا ان کی طرف سے بڑے بے بے باق انداز میں بڑے ندر انداز میں اس طرح سے بات کیے جانا اور وہ بھی تب جب آپ کو بات کرنے کا موقع مل رہا ہو اس موقع کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے آپ نے اپنے لئے اس سے زیادہ خوبصورت مثال ہمیں دنیا کو نہیں ملی کہ انہوں نے کتنے کے to the point موقع کا استعمال کرتے ہوئے اور موقع پر ایسی بات کی کہ پوری دنیا میں ان کے بیان کو ان کی سٹیٹمنٹ کو ان کے سوال کرنے کے انداز کو سراہا جا رہا ہے ہم انہیں یہاں پر خراجی تحسین ہی پیش کرتے ہیں لیکن جب ہم بات کرتے ہیں قوم کی بیٹیوں کی تو قوم کی بیٹیوں میں صرف ہمارے پاس ایسے بڑے بڑے نام لیں یہ چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی شامل ہیں اور ہر بچے نے اپنا کردار کیسے ادا کرنے اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں اب میں جس بچی کی بات کرنے لگی ہو اس نے پریکہ میں ذکر کرنے لگی مطلب یہ وہ خاص انداز تھا جس کا بارہا ہم نے صبح پاکستان میں ذکر کیا ہے پرائمینسٹر پاکستان عمران خان صاحب اس کے حوالے سے بہت دفعہ بات کر چکے ہیں لیکن ہم نے اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہے کہ کس طرح سے آپ نے پاکستان کے لیے اپنے کردار کو آزمانا ہے تو بہتر یہ ہے کہ پاکستان کو محولیاتی علودگی سے پاک کرنے میں مصروف دکھائی دی ہماری ننی مرہ اور مرہ نے اپنی پانچ پی سال گرہ پر پانچ پودے لگائے ہیں اب مجھے یاد آیا کہ بار بار شویف فود کر کے مجھ سے یہ کیوں گیتے تھے آپ نرسری G11 کے قریب کہاں پر ملے گی کہاں پر جائے ہیں تو نرسری G11 کے قریب کہاں ملے گی وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی لیکن مرہ نے پودے کیسے لگائے اور مرہ نے کیا میسیج کنوی کیا ہے اسے رہا سنیا اور دیکھیں انجوائی کیجئے اس کے بہت دے سنی پریشن کو ملے گیتے ہیں ملے گیتے ہیں موسیقی 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 دنیا میں ان کی پہچان گلگت بلتستان دیفنیٹلی اور سونا اگلتے کھیت کھلیان جہاں ہوتا ہے پانچ دریاؤں کا ملاف وہ ہے پنچاب قدیم تہزیبوں کی سرزمین باب اسلام وادی مہران تہزیبوں کی امین بلوچستان کی سرزمین اور یہی نہیں بہترین موسم ندیاں نالے آبشاریں جھرنے نہریں دریا سمندر اور محبوط کر دینے والی جھیلیں دل فرے بادیاں اور پہاڑ دنیا بھر کے لیے ان دنیا بھر کے سیاہوں کو اپنی جانب کھینچ لیتی ہیں تو آج اس خاص دن پر ہم آپ کو سیر کروائیں گے ایسی سیاہتی مقام کی جہاں جاتا اب تقریبا ہر سیاہ جہاں پر جانا ہر تقریبا ہر بندے کی خواہش ہے ہر سیاہ کی خواہش ہوتی ہے پرسکون محول آلودگی سے پاک پزا سرسبزشادہ پہاڑ جڑنے اور بہت کچھ تو ہمارے ساتھ رہیے کیونکہ ہم آپ کو کروانے جا رہے ہیں ناران سے بابو سر ٹاپ کا سفر موسیقی موسیقی گوڈ مارننگ فروم ناران ناران وہ جگہ جہاں سیاہ کھچے چلے آتے ہیں اس بار جو گزری ہے عید دیکھا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے سیاہ اتنے آئے گاڑیاں اتنی آئیں کتاریں لگ گئیں روڈ جیم ہو گیا ہم یہاں موجود ہیں بھلا کیوں ناران سے لے کر بابو سر ٹاپ تک آپ کو لے کر جانا جو خوبصورت سا راستہ ہے بٹا کنڈی جلکھڑ بے سر لولو سر جھیل اور بابو سر ٹاپ یہ ہیں ہمارے سٹاپ کوئی اور سٹاپ اس میں آئڈ ہو سکتا ہے آنے کا مقصد کیا ہے آپ کو بتانا کہ اب یہاں پر حالات کتنے بدل رہے ہیں ہوتیلز کتنے زیادہ یہاں پر آ رہے ہیں کتنی بہتری ہو رہی ہے روڈ کتنی اچھی ہو چکی ہے آنا جانا رکنا گھومنا پھرنا کھانا پینا کتنا آسان ہوتا چلا جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم اکثر یہ ذکر کرتے ہیں کہ بہت سے باہر کے ممالک جو خوبصورتی میں اپنی مثال آپ میں چاہے وہ سٹھڈزر لینڈ ہو دیگر ممالک ہو پھر ہم کمپیر کرتے ہیں پاکستان سے خوبصورت خیبر پختونخواہ سے آپ کو دکھاتے ہیں آج ہاں بیٹیفول اس دیس ناران تو بابا سٹھڈا لکھا گیا ہے ویلکم ٹو لولو سر اینڈ دی پتھ نیشنل پارک خوبصورت سا یہ علاقہ ہے اور جب بات ان دو جھیلوں کے اور یوں تو اور جھیلیں بھی ہیں چھوٹی بڑی خوبصورت جھیلیں بہت زیادہ ہیں لیکن لولو سر جھیل اسی روڈ پر آگیا ہے کہ ہم بھی وہاں پر جائیں گے دودھی پتھ کے لئے آپ کو ساتھ گھنٹے جانا پڑتا ہے پیدل کھوڑے بچائیں گے گھنٹے لگ جائیں گے تو ہم نے ارادہ ترک کر دیا ہے ہم صرف لولو سر تک جائیں گے جا رہے ہیں آگے لیکن جو بائک پر جا رہے تھے ہم نے ان کو روک لیا ہم نے کہا ذرا ان سے ان کے ایکسپیرنس پوچھتے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں کہاں کو جا رہے ہیں کتنا سفر ہو گیا ہے کتنا باقی ایکسپیرنس کیسا تو ذرا سٹارٹ کرتے ہیں ان سے سٹارٹ کرتے ہیں جی اسلام علیکم ویلیم کیا نام ہے آپ کا آمیر واقعص آمیر صاحب کہاں سے آ رہے ہیں یہاں راول پرندی سے آ رہے ہیں راول پرندی سے ایک گو میں یا بیچ میں سٹے تھا امیجر سٹے نہیں تھا بیچ میں شارٹ پاوز لیا اور کل ان شاء اللہ پھر ہم باقی جائیں گے چلاس کی طرف اچھا یہ بتائیں ان بیگز میں کیا کچھ ہے ان بیگز میں بیسک نیڈز ہیں اس میں ہمارا ایک کیمپ ہے سلیپنگ بیگ ایک چھوٹا سائز میں سیلنڈر ہے اور کچھ کھانے پینے کے برطان گلاس اور اس میں نمک مرسکی پڑھا ہے سب کچھ باندھ کے دی ہے سب کچھ باندھ کے دی ہے نکل جائے سامان لے گے چل کرو چل کرو ایسے گھر والے چاہئے ہیں چل کرو چل ہو رہے ہیں الحمدللہ محمد صالیم حاشمنا صالیم آپ بھی راول پنڈی سے ہیں ہاتھ جی راول پنڈی سے پنڈی بوئیز میں کہتا ہوں ایک افیت کا نام ہے جی نکل جاتے ہیں بھائی پر بیٹ کے اصابت آپ نے دیکھ لیا ہوگا سامان سے آئیڈیا لگا دے اچھے کتنے دن کا پلان ہے ہمارا انشاءاللہ نو سے دس دن کا پلان ہے چلے جی تینکیو ویری مچ اب ہم بھی چاہیں گے آگے کی طرف یہ زیادہ آگے جا رہے ہیں ہم تھوڑا کم آگے جا رہے ہیں ناران سے نکلے پندرہ منٹ کے بعد یہ علاقہ بٹا کنڈی پڑا خوبصورت سا یہ علاقہ ہے چند سال پہلے اگر آپ آئے تھے اور اب آئیں گے ہیوڈز ڈیفرنس آپ آئیں گے توریزم فوکس ایک گورنمنٹ کا توریزم یہاں ہمیں نظر آ رہا ہے یہ پھولتی پھولتی انڈسٹری ہمیں نظر آ رہی ہے اب یہاں پر ہوتیلز بن رہے ہیں ٹو سٹار ٹری سٹار ہوتیل بن رہے کئی منزلہ ہوتیلز بن چکے کئی منزلہ ہوتیلز بن رہے آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس وقت کتنا پیارا لگ رہا ہے بٹا کنڈی کتنا خوبصورت ہے اور اب اگر لوگ سٹیک نہیں کرتے تو وہ یہاں آکے سٹیک کرتے ہیں اگر وہاں ہوتیل میں جگہ نہیں ملتی تو یہاں آتے ہیں اگر بھیڑ بھار شور شرابے سے اکتا جاتے ہیں تو یہاں آنا پسند کرتے ہیں یہاں رہنا پھر یہاں سے آگے مقلب سپورٹس پر جانا پسند کرتے ہیں دکھاتے ہیں آپ کو ڈیویلپمنٹ اس جگہ کی ڈیویلپمنٹ آپ کو دکھائی ہم نے اپنے ڈرون کی مدد سے موسم ایسا ہے بادلوں نے آن گھیرا ہے لگتا یہ ہے آگے بارش ملنے والی ہے سورج کی آنکھ مچولی جگہ جگہ پر جاری ہے لیکن ہم یہاں جو روکے ڈیویلپمنٹ آپ کو دکھائی اور جس طرح میں نے ایک جملہ کہا لگتا یہ ہے کہ یہ علاقہ اب سیاحت کا ایک مرکز بننے جا رہا ہے ہمارے نمائندے یہاں کے نمائندے کور کرتے ہیں نورت فہیم صاحب ساتھ موجندرہ ان سے سمجھتے ہیں دینائمکس اور یہ بھی کہ حالات کس قدر تیزی سے بدلتے جارہے ہیں فیوریبل ہوتے جارے ہیں فور ٹوریسم اسلام علیکم فہم صاحب کیسے ہیں آپ باگرم صاحب میرے ٹھیک جاگ جاری جاں آگے ہم تن کرنے آپ کو تو یہ جگہ اتنے ڈیویلپنٹ نہیں تھی نا چونکہ نارام میں بہت زیادہ ڈیویلپنٹ ہو گئی ہے جب سے موجودہ گورنومیٹ آئی ایس کا فوکس تھا کہ ٹورزم کو ڈیویلپنٹ کی جائے اور حاصل کر رہے گئی ہے تو وہ اس حساب سے دیکھیں وہ سی پی ایک روڈ بھی بن گئی ہے آزارہ موٹر وی بھی ہے تو ایسی ایکسس ہے جتنے بھی ڈیفرنٹ کارنر سے پاکستانی جو آتے ہیں لوگ تو ایسی لی ہم پہنچ سکتے ہیں یہاں پہ جو ہے نارام میں تو جگہ نہیں ہی اتنی ہوتل ملڈی بیلڈنگ ہوتل بن رہے ہیں وہاں پہ تین سال پہلے یہاں پہ دیکھیں تو بالکل ویڈانگی تھی چھوٹے سے دو آئی سکول تھے یا سوری پرائمیٹ سکول تھے اور اس کے بعد کوئی ہوتل نہیں تھے لیکن یہ تین سال کے وقفے کے بعد اس دیکھیں تو وہاں پہ ٹھیک چارک جو ہیں یہ ہوتل بن گئے یہاں پہ نارام میں آنے والے سیاہ منمم اور مکسمم کیا روم رنٹ ہوتا ہے اور اسی طرح یہ بٹا کنڈی اور اسی طرح آگے چلتے جلدے ایک ایورج کیا ہے یہاں پہ نارام میں جو ہے ایک نارمل ہوتل جو ہے وہ بھی سیزن کے دور پانچ سے چھے ہزار روپے اس کا جو ہے منمم جو ہے وہ رنٹ ہوتا ہے جبکہ یہاں پہ آپ آئیں تو یہاں پہ یہ ایک ایک تو نئے ہوتل ہیں اچھے ہوتل بنے ہوئے ہیں اور دوسری بات یہ کہ یہاں پہ رنٹ بھی کم ہے اگر چلتے ہم آگے بھی دیکھتے ہیں اور کون کون سے سپورٹ ہیں تو ناظرین آئیے سفر شروع کرتے ہیں تو بہلا خیر ایک اور سٹاپ جو ہے لولو سر جھیل جب لولو سر داخل ہوتے ہیں آپ روڈ سے اس طرف لیفٹ سے بھی جب لولو سر کا پہلا نظارہ آتا ہے اس کے بعد پھر آپ روڈ کے ساتھ 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 دیکھتے جائیں گے لولو سر جھیل نظر آتا ہے کہ کہیں پر کہرا رنگ ہوگا کئی پر ہلکا رنگوں کے دکھائیں گے آپ کو وہ سپورٹ بھی جہاں پانی آ رہا ہے وہ اوپننگ جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اس جھیل کا لیکن لیفٹ سائٹ پر رش ہے ویکنڈ پر رش زیادہ ہوتا ہے اگر ارسلان آپ کو دکھا بھی دیں کہ رش کتنا زیادہ ہے گہما گہمیں کتنی زیادہ ہے ٹورزم کتنا زیادہ یہاں پر ہو رہا ہے جگہ جگہ سے ہمیں خوشبو آ رہی ہے بار بی کیو کی ہمیں بھینی بھینی سے جو خوشبو آ رہی ہے یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم اس طرف جا سکتے ہیں اور گانا بھی ہو رہا ہے گانا بجانا بھی ہے میوزک کا تڑکہ بھی ہے تو لگتا یہ ہے کہ اس طرف نہیں یعنی لیفٹ سائٹ پر جہاں وہ گہما گہمی ہے وہاں نہیں جہاں پر سجی ہے محفل جہاں جمعی ہے محفل جہاں ہے میوزک کا تڑکا جہاں سے آ رہی ہے خوشبو وہاں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کس نے کہ ان دوستوں نے سجائیے محفل آئیے میرے ساتھ خوبصورت لولو سر جھیل لفظ سر اس کا مطلب پشتوں میں اوپر یا چوٹی ہے دراصل لولو سر پہاڑوں کے دامن میں ہے یہ خوبصورت جھیل سطح سمندر سے گیارہ ہزار دو سو فٹ کی بلندی پر واقع ہے یہ جھیل تین کلومیٹر لمبی ہے اور کاغان ویلی کی سب سے بڑی جھیل ہے ناران سے نکلے تھے آپ پہنچے ہیں بے سر راستے میں بھی کچھ پوائنٹ پر رکھتے ہم اور جگہ جگہ پر اتنی زیادہ ایوٹیزمنٹ ہم نے دیکھے میرے خیون دنیا بھر میں ایسی ایوٹیزمنٹ میں نے نہیں دیکھی پاکستان میں نہیں دیکھی کسی ریسٹرنٹ کی اتنی زیادہ ایوٹیزمنٹ ہے کتنے کلومیٹر دور ہے اور کتنے مینٹ کی مسافت پر ہے وہ ریسٹرنٹ اگر آپ ناران آئے ہیں اور بابو صاحب کی طرف گئے ہیں تو آپ اس ریسٹرنٹ میں ضرور رکھے ہوں گے مالک حسنلین صاحب آج یہاں پر موجود ہیں ان سے گفت کر رہے ہیں اسلام علیکم صاحب کیسے ہیں والا سلام کیا علا آپ کا اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں یہ جھنڈے آپ نے لگائے ہیں کشمیر کا جھنڈہ بھی ہے پاکستان کا جھنڈہ بھی ہے تلکی کا جھنڈہ بھی ہے یو اے ای کا جھنڈہ بھی ہے چائنہ کا جھنڈہ بھی ہے یعنی آپ نے سارے دوست ممالک پاکستان اور کشنی کا جھنڈہ تو ہے یہ آپ نے چن لیا کہ یہ جھنڈے لگانے ہیں تو یہ میرے بھائی کا اور بنیجروں کا شوق تھا کہ جب ہم نے اپنا جھنڈہ لگایا تو انہوں نے کھا کہ ہمارا ملک ہماری حکومت اور ہماری عوام کسی لحاظ سے بھی جنے ملکوں سے دوستی اور محبت رکھتے ہیں تو ان کی جھنڈے بھی ہونے چاہیے سر تھوڑا سا مجھے بتائیں بیک گراؤنڈ یہ کیسے سوچا آپ نے کہ ایسی جگہ پر ریسٹورنٹ آپ نے بنانا ہے جہاں پر نہ کوئی ڈھابا نہ کوئی ریسٹورنٹ نہ اس طرح کی آبادی نہ وہ گہما گہمی نہ وہ رونک لیکن آپ نے بے سر کے مقام کو چنا اس ریسٹورنٹ کے لیے کیوں اور کب ہم نے دوزار جو ہے نا تیرہ میں سٹارٹ کیا نران ریسٹورنٹ تو اس کے بعد جو سیاہ آتے تھے وہاں سے وہاں پر اور وہاں سے یہاں جی لولو سر کے لیے دوپت کے لیے اور بہت سر ٹاپ کے لیے تو وہ ہمیں کہتے تھے کہ راستے میں ہمیں بھوک لگتی ہے کوئی ریسٹورنٹ نہیں ہے تو ہمارا اپنا ابھی آئیڈیا آیا کہ ہم لوگ نکلے وہاں سے ناشتہ بھارا کر کے نو دس بجے ہم سٹارٹ سے ہوتے ہوئے جی لولو سر پہ آئے تو ہمیں اس مقام پہ کافی بھوک لگی اور میری پوری ٹیم تھے بھائی تھے میرے ساتھ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ادھر اگریسٹورنٹ ہونا چاہیے کہ آپ بھوک لگے گی بھوک لگے گی سب کو یہ سارا ایریہ جو بیران ہے مالی ہے ادھر بیڑ بکریاں دمبے سارا جب ہم بنا رہے تھے تو اکثر لوگ ہمارے ساتھ مزاق کر رہے تھے یہ آپ کیا کر رہے ہیں اچھا خاندان والوں نے بھی یہ بات کی خاندان والوں کے کچھ لوگوں نے کی لیکن جو ہمارے وفقار تلق دار تھے اور ادھر جیسے گاڑی پی آتے تھے میں ادھر لگا ہوا تھا مشین لے گئے تو وہ مجھ سے گاڑی روک کر مزاق کرتے تھے کہ آپ کیا پاگلوں والے کام کر رہے ہیں چلے تو آج اللہ تعالی کی مہربانی ہے کہ اتنے لوگوں کو سہولت چیک ہے کچھ تیز رہا یہاں رکتے ہیں یہاں کے اس رکتے کا مقصد بھی یہ تھا چونکہ سر یہ بیگگرانڈ میں آپ کے ہے فروٹ سیلڈ بار یعنی آپ امیجن کریں دس ادھر سوٹ کی بلندی پہ وہ جگہ جہاں پر جسا سر بھی دسکس کر رہے تھے نہ ریسٹورنٹس تھے نہ اس طرح رہنک تھی لیکن وہاں پر آپ نے جب ریسٹورنٹ کھولا تو آپ نے یہ نہیں سوچا کیسا چلوں صرف ککڑیاں آنگے کھرائیں گے دنبا شنبا بنا دیں گے پروپر سائلڈ بار بھی ہے زر ہاں ہاں سائلڈ بار بھی ہے ہمارے پاس اور سارے کھانے منیوں آپ نے دیکھا ہے کہ دو ڈائیزو سے اوپر ڈیشز ہمارے پاس ہیں سب سے زیادہ رش کن نہینوں میں ہوتا ہے اور کسی ایک دن کے بالے میں اگر میں پوچھوں آپ سے ایک دن میں کتنے لوگ یہاں پر آتا ہے کتنے تورسٹ آتے ہیں جولائی اور اگست میں پیک سیزن ہوتا ہے اور یہاں پہ دن برات بہت رش ہوتا ہے اچھا تقریباً تیرہ ہزار فٹ کی بھلندی پر موجود ہیں ہم بابو سر ٹاپ بڑا خریبیاں سے دکھائی دی رہے ہیں لیکن قدم روک لیے اس خوبصورت وادی نے ایسے خوبصورت سی وادی ہے یہ اتنے پیارے پہاڑ ہیں اور اس جگہ کا نظارہ اتنا شاندار اتنا پیارا ہے جس سے مطالق میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ کسے ہم ذکر کرتے ہیں گوادر کرکٹ سٹیڈیم کا ہم ذکر کرتے ہیں کلام میں بننے جارہا ہے کرکٹ سٹیڈیم یہ ایک سپورٹ ہے نیچنل گراؤنڈ ہے ایک ایسی جگہ جہاں پر کرکٹ سٹیڈیم بننا چاہیے کیونکہ مجھے یاد ہے سمرز میں یہاں پر بچے کرکٹ کھیلتے ہیں ایک خوبصورت ویلی ہے ایک ایسا پلین ایری ہے کہ جہاں پر زیادہ کچھ نہیں کرنا تھوڑے سنتظامات راستہ بہتر اور یہاں پر بن سکتا ہے کرکٹ سٹیڈیم انٹرنیشنل سٹینٹ کا بھی بن سکتا ہے کیا زبردست پہاڑوں میں کھیرا یہ سٹیڈیم ہوگا اگر یہ بن جائے ادر وائز بھی جو یہاں پر کھیلتے ہیں کرکٹ انجوائے کر تابو سیلٹ آب تیرہ ہزار سات سو فٹ بلندی پر پہنچ چکے ہیں موسم بڑا شاندار بڑا خوبصور بڑا پیار ہے نران سے رکھ لینی ستر کلومیٹر کا یہ فاصلہ تیہ کیا رکھتے رکھاتے ہیں تب ہی گھنٹے زیادہ لگ گئے یہاں سے آگے ہے چلاس رکھیں گے یہی پر اوپر جائیں گے جو ٹورس یہاں پر آئے ہیں چونکہ جو یہاں پر پکچر ضرور بناتے ہیں رش بہت لگ چکا ہے اوپر جائیں گے دھاوے ہیں وہاں بھی لے کر جائیں گے کیا کچھ مل سکتا ہے کیا کچھ کھا سکتا ہے کہاں بیٹھ سکتا ہے کتنا آرام کرنا ہے سانس پھول جاتا ہے چونکہ اکسین لیولز کم ہیں آئیے میرے ساتھ بابو سر ڈوب صرف کھانے پینے کا رہنے کا گھرم کپکوں کے انتظام نہیں یہاں پر ریسکیو کے سروس بھی ہاں پر موجود ہے ڈبل بانڈبل جو گلیت بلدستان کی ریش کی سروس سٹیج آف دی آج ایمبولنس کے ساتھ جبریل صاحب ساتھ موجود سے گفتوں کی بڑھتا ہے اسلام علیکم والیکم سلام بھائی کیسے آپ بلکل خیریہ تھے ٹھیک ٹھیک میں بگردتا ہوں مجھے یہ بتائیں جبریل صاحب کتنے عرصے سے یہ سروس یہاں پر موجود ہے جب سی اٹاپ کھل گیا ہے اس عرصے سے حمود اور آتے ہیں ڈیلی آتے ہیں روزنہ کی بنیاد پر ہم آتے ہیں ایمبولنس کے ساتھ ایمبولنس کے ساتھ ایمبولنس کے ساتھ ایمبولنس کے ساتھ کوئی مجھے پر نشید ہم موٹنس کے ساتھ ہم ہم کوئی حادثہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی انجیئروں کو اور دیس باڈی دیش کو اسپیدال شفٹ کرتے ہیں ہمارا روٹین کی ایسے نارمالی یہاں پر ٹورسٹ آتے ہیں کیا مسئلہ ہوتا ہے جسے آپ کو ایکسپیرینس کو سنوے اور مجھے خود بھی ایکسپیرینس سانس پھول جاتے ہیں ایسا مسئلہ زیادہ تا رکھتے ہیں اور یہ جگہ جو ہے ساتھ سمندر سے تیرہ ساتھ سو پھوٹ کی بلندی پہ ہے اور ادھر جو نیچے سے ڈون سے ہمارے ٹوریسٹ بائی آتے ہیں ڈون سیٹیز سے وہ اکسیجن کی لیک محسوس کرتے ہیں ان کے لیے ہمارے امبیلن سے کے اندر اچھی اکسیجن کی بندوبست ہے تینکیو جمعیل سب تینکیو بری مچ آپ کا ہونا یہاں پر ہمارے یہ بڑے اتمنان بخش ہے کہ آپ لوگ یہاں پر موجود ہیں تو اب اگر بات بابو سر ٹاپ کی اور یہ بات کی اور یہ بات کی اور یہ کہ یہاں پر کیا کچھ ملتا ہے کھانے پینے کے علاوہ رہنے کے لیے ہوتیلز بھی موجود ہیں پہلے نہیں تھی اب ہیں اور کافی چائے اس کے علاوہ گرم شال گرم ٹوپی مفلر سب کچھ یہاں پر ملتا ہے گرما گرم پکوڑے ہیں فرائز ہیں انڈے ہیں بہت کچھ بن رہے ہیں چونکہ موسم ایسا ہے کہ آنتے ساتھ طلب کچھ ایسی ہی چیزوں کی ہوتی ہے بہت سے ڈھاوے بنے ہوئے ہیں بہت زیادہ ڈھاوے ہیں کچھ ہٹیلز بھی ہیں اس طرف پہ جہاں پر ٹوریسٹ آکے رکھتے ہیں اور کھانا شانا کھاتے ہیں آہ ہم نے ابھی زیادہ نہیں کھایا کیونکہ مجھے سوری سکھ میں سو رہی ہے تو ذرا گفتگو بھی کرتے ہیں جو اس کاروبار سے منسلک ہیں کتنے سالوں سے یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں رجحان کتنا بڑھتا زیادہ ٹوریزم کا اسلام علیکم والیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا داد اللہ داد آپ کہاں سے ہم چلاس ہیں اچھا چلاس سے نہیں چوالیس کلوٹر دور ہے چلاس آپ وہاں سے یہاں پر آئے ہیں کتنے سالوں سے آپ یہاں پر رہے ہیں آپ نے اسٹیبلش کی اور ٹوریسٹ ساتھ آپ انہیں فیس فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں جی سر یہ دو تین سال ہو چکی ہیں اچھا کیسا رسپونس اور کس کس مہینے میں اچھا رسپونس ہوتا ہے زیادہ تر فس مہینے میں اچھا کام ہوتا ہے اور ان میں زیادہ تر ہوایں چلتی ہے اور ہمیں تنگ کراتی ہے پہلا مینہ یہ مدد جنوری اپریل میں ہوتا ہے اپریل ماہ جون جولای یہ تین چار مہینے ہیں یہاں یہ تین چار مہینے کا سیزن ہوتا ہے برف پاری پھر کب ہو جاتے ہیں ستمبر کے انڈ اکتوبر میں بس اسی مہینے میں ہلکی ہلکی سٹارٹ ہوتی ہے بس اس کے ان میں کافی زیادہ برف باری ہونے والے کسی نگر برف باری انجوائی کرنی ہو تو واسطہ کیا بنا رہے ہیں اور کیا کیا بناتے ہیں سر یہ ہم فرائز بنا رہے ہیں اور پکوڑے انڈے چائی بس گیال کے پنکے چیزیں زیادہ ڈیمانڈ اسی کی ہے کربار اچھا چل پڑا یہاں پہ جی سر بس گزارہ ہوتا ہے دیاری ہوتا ہے کچھ سٹوڈیس نے ان سے بھی بات کرتے ہیں کہاں سے وہ آئے ہیں بابو سر آکے کہ ٹھنڈ تو نہیں لگ رہی جاتا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم مینہ ٹھنڈ مینہ ٹھنڈ تو آپ کا پہ مینہ ٹھنڈ ہزا ہے اے پہ مینہ ٹھن میرا نام میں مغیر سے مغیر سے ملتان سے کہاں سے مغیر سے مغیر سے محیرت گ ہیں ملتان کی گھرمی مشہور ہے یہاں کی ٹھنڈ مشہور ہے ہے بالکل ایسی اسی لئے آئے ہیں جاں پر تھوڑی چھنڈ انتہ ایسا ہوتے ہیں ہی کراچی سے کوئی ہے اور ٹھنڈ مل جگہ پرائے تو وہ تو کمبل تو کمبل شمبل لپیرٹ لیتے ہیں تو آپ نے ایک سلیونیس جیکٹ ہی بھی ہے ہمارے میں گرمی زیادہ بھائی ہے ملتان کی وجہ سے ظاہر ہے ٹھیک ہے گرم علاقے سے آپ تو فیملی کے ساتھ ہے آپ یہاں پہ آئیے جی بلکل بھی آئیے فیملی ٹپ اوکسیجن لیول سلو ہونے کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں بلکل نہیں بہت ہی پکے آپ تو یار یہاں سے کہاں جانا ہے کہاں کہاں سے ہو کے آئے ہیں یہاں سے واپسے جائیں گے ناران کی طرف ناران سے ہی آئی خیاب پختونخواہ خوبصورت خیاب پختونخواہ سیر کریں ہم نے آپ کو ناران سے لے کر بابوسر ٹاپ کی لیکن آج کی کہانی آج کا سفر یہاں پر ختم کرنے ایک پیغام کے ساتھ یہ ضرور ہم کہتے ہیں جب بھی کسی ٹوریس سائٹ پر جاتے ہیں کہ جو بھی آپ اپنے ساتھ سامان لے کر جارے ہیں کوشش کریں ایک بیگ ضرور لے کر جائیں کچھرہ وہاں پر نہ پھیلائیں کچھرہ اپنے اس بیگ بھی ڈال کر ساتھ لے کریں اس کے علاوہ ایک اور کام کریں قلم لے کر ضرور جائیں ضرورت محسوس ہوتی ہے لیکن پتھروں پر دیواروں پر نام نہ لکھیں کوئی کیٹو سر کر بھی لے تب بھی میں کوئی نام یہاں پر مت لکھیں آپ آئیں انجوائی کیجئے اس نیچر کو اور اگلے آنے والی جنریشن کو بھی اتنا ہی حق ہے اس جگہ کو اس طریقے سے انجوائی کرنے کا جتنا حق آپ کو ہے اور آپ سے پہلے والوں کو تھا تو جناب یہاں پر آکے بڑا مزہ آیا بابو سر ٹاپ تک کی آج کی ہماری کہانی تھی اس پاس تک آکے سفر ہمارا ہوا تمام چونکہ بیگراؤنڈ پر اب چلاس کی جانب راستہ ہے گلگت بلتستان کی جانب راستہ ہے نظارے ہیں گلگت بلتستان کے پہاڑوں کے ان کوحساروں میں ان وادیوں میں ان جھرنوں میں بھی لے کر جائیں گے ان جھیلوں کے سیر بھی آپ کو کرائیں گے مجھے 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 آپ بھی بریک ملے اس کے بعد جب آپ تسلی سے ٹی وی لگا کر بیٹھیں تو آپ صبح پاکستان دیکھ سکیں ورنہ آپ ہم سے گلہ کریں گے کہ یہ اتنا مصروف کر دیا اس سکرین آپ کو کہ آپ کام ہی نہیں کر پائے بچہ بھی اندراز اور شہر بھی اندراز اور پھر گھر والے گیتے ہیں ان کا تو ہر وقت دھیان ٹی وی میں ہوتا ہے ہر وقت دھیان شویبر وزریاب پر ہوتا ہے ایسے یہ ہم نے برک سے پہلے آپ کو سیر کروائی تھی ناران سے بابو سر ٹاپ کی اور بڑا ہم نے انجوائی کرتے ہوئے دیکھا آپ کو سپیشل تب جب ورلڈ ٹوریزم ڈے ہو اور اس دن پر ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ ایسی کون کون سی جگہ ہیں جہاں پر آپ اپنے پیکنک پلان کر سکتے ہیں لیکن بات صرف وہیں پر محدود ہو کے نہیں رہ جاتی اب ان پیکنک سپورٹس کو آپ کس طرح سے مزید ایڈونچرس بنا سکتے ہیں اس پر بھی ہم بات کر رہے ہیں تو وہاں پر رہائش کے لیے پی ٹی ڈی سی کا کیا رول ہم دیکھ رہے ہیں کیا کچھ نئے موٹلز ہم دیکھ رہے ہیں نئی رہائش کی ایسی ہم سپورٹس دیکھ رہے ہیں جہاں پر رہنا پہنچنا کھانا پینے سب آسان ہوتا جائے گا تو آج ہم اس پر بات کریں گے ذرا اپنی نشست کی طرف بڑھ جاتے ہیں چونکہ مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم اسٹوڈیو میں جوائن کر چکے ہیں اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں پی ٹی ڈی سے جناب افتابر رحمان صاحب السلام علیکم ویری گون مورننگ کیسے ہیں آپ علیکم واسلام بلکل ٹھیک پافیکٹ ہیونگ ایم ڈی پی ٹی ڈی سی اور ان ورل تونیزم ڈے سر پلائیر سب سب سے بتائیے گا کہ دو روز پہلے ایک پریس کانفرنس پی ٹی ڈی سی کی طرف سے اور اس میں ویجول دیکھنے کے بعد تو بس ہم چاہ رہے تھے کہ فوراں سے ہم لوگ بھی اس ایڈونٹر سپورٹ کی طرف جائیں اور جیسی ہی وہ آپ کی پریس کانفرنس آئی ہے تو شویب نے فوری طور پر سب سے پاکستان کے وارس ایپ گروپ میں میسیج ڈال دیا تھے کہ ہم سر کو کب لے رہے ہیں اور کب ہم لوگ ان کے ساتھ سیگنگ پلائن کرنے جا رہے ہیں سر صاحب پلیز بتائیں وہ ہینگ گلائیڈنگ پیرا گلائیڈنگ اس کے لیے جو آپ لوگ کی انیشیٹیوز ہیں کہ پاکستان میں نئے سپورٹ سب سے چترال کا آپ نے ذکر کیا تھوڑا سا شیئر کریں سر کیا پلان ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے اس ایڈونٹر سپورٹ میں دیکھیں ایک چیز ہمیں جاننے کی بڑی ضرورت ہے ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں پاکستان کے پوٹنشل کی پہاڑ ہیں دریاں ہیں وادیاں ہیں میدان ہیں یہ سب کچھ تو ہے بات جب تک آپ ٹورزم میں ایک انٹریسٹنگ ایکٹیوٹیز کے ایلمنٹ شامل نہیں کریں گے وہ لوگ آئیں گے نہیں آپ کے پاس دگری ہے they just want to see the mountains اور lakes یہ دنیا بھر میں ہے لیکن what unique you have in terms of activities ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں اپنے شاندار لینڈسکیپ کو دنیا کے بلندترین پہاڑوں سے لے کے دنیا کے خوبصورت ترین سالوں تک پھیلا ہوا ہے کس طرح سے ایک زبردست قسم کے تورسٹک ایکسپیرینس میں تددیل کرنا اور اس کے لئے آپ کو ایکٹیوٹیز کرنا کوئے ہیں چاہے وہ کوپ ایم آئی ہو وہ راک کلائمنگ ہو وہ سکینگ ہو وہ سنو بورڈنگ ہو وہ پیرا گلائیڈنگ ہو پاور گلائیڈنگ ہو ہوتے بیلوننگ ہو اور دیگر بہت ساری چیز اب ہمیں نا لوگوں کس سے نکل کر اور بابی کیوں سے نکل کر اب آگے سوچنے کی ضرورت ہے exactly تو ابھی جو فوکس ہے ہمارا overall جہاں پہ ہم ٹورزم کی انفرسکچے کی ڈیویلیمنٹ پہ کام کر رہے ہیں فسیلٹیز کو امپرویمنٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں ساتھی ساتھ یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیاہوں کے لیے وہ غیر ملکی ہوں یا پاکستانی ہوں کس طرح سے انٹریسٹنگ ایکٹیوٹی کا پورا ایک نیٹ ورک کریئٹ کرنا ہے اور وہ پورے پاکستان میں ہوگا صرف پہاڑوں میں نہیں آپ سالوں پہ جائیں گے تو وہاں پہ وارٹر سپورٹس کی ایکٹیوٹیز ہوں گی اب نیچر کے کلوز ایریاز میں جاتے ہیں وہاں پہ ایکو ٹورزم ریلیٹڈ ایکٹیوٹیز برڈ واشنگ کریں وائل لائف کو دیکھیں وائل لائف واشنگ کتنے انٹریسٹنگ سبجیکٹ ہے پورے کا پورا ایفریقہ اس سے پیسہ کماتا ہے وہ مارتے نہیں ہیں وائل لائف کو بلکہ دکھا کے پیسے کماتے اور ہمارے پاس تو اتنی دنیا کی یونیک وائل لائف ہے جو دنیا میں کہیں اور نہیں ہے آپ انڈس بلینڈ ڈالفن کو دیکھیں اس اونلی اگزسٹن پاکستان سنو لیپٹ دیکھیں پاکستان کے سارے پاڑی لاکھوں میں پایا جاتا ہے اب دکھا بھی سکتے ہیں اسے ہاں کو تو ایڈوینچر سپورٹس کی جیسے آپ بات کہہ رہے ہیں ابھی ہم اس وارٹورزم ڈے کے اوپر خاصتہ اور پہ دو ایسی سپورٹس کو اسلام آباد ہی کے ایریا میں پرموٹ کر رہے ہیں اب لوگ نہیں سوچتے ہیں کہ اسلام آباد میں بھی کوئی ایڈوینچر ہو سکتا ہے اس قسم کا تو ماغلہ ہلز میں آج بھی پیرا گلائیڈنگ کا اور پاور گلائیڈنگ کا ایونٹ جو آج شام تک چلے گا اور پچھلے دو دن سے یہاں پہ پاکستان کی یوت کب تک چل رہے ہیں شام اللہ کب تک جو ٹو ویورز ابھی دیکھ رہے ہیں وہ کب تک جا سکتے ہیں یہ شام شام تک پانچ بجے تک پانچ بجے کلوزنگ ایف نین پارک میں اس کے اگر وہ وہاں پہ آتے ہیں تو پاور گلائیڈنگ وہاں سے بھی ایونٹ کر سکتے ہیں لیکن جو پیرا گلائیڈنگ ہے وہ ماغلہ ہل سے جم کر کے شالے ماس ٹیڈیم جو ہے کیکٹ گراؤنڈ وہاں پہ اتر تھا اسی طرح راک لائیمنگ کا ایونٹ سہت پور میں چل رہا ہے اور آئی بیکس راک وال ہے وہاں پہ آج شام کو وہاں پہ یوت خاص طور پہ لڑکیاں اور لڑکیاں دیفرنٹ کیٹگریز میں کمپیٹ کر رہا ہے ان کا آج سیٹیفیکیٹ ڈسٹیبویشن ایونٹ ہے چار بجے وہاں پہ وہ آج دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اسی طرح دیگر صوبائی دارالحکومتوں میں اور مختلف جگہوں پہ آج ٹورزم کے بہت سارے ایونٹس ہو رہے ہیں ایکٹیوٹی بیس ایونٹ کہیں پہ کوئی ہائیکنگ رکھی گئی ہے کہیں پہ کوئی چھوٹا تھا کوپ ایمائی کا ایونٹ ہے کہیں پہ لوگ کشتی رانی کر رہے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ اس سیروسیاحت کے دن کو ساری دنیا سیلیبریٹ کر رہی ہے اور خاص طور پر سال کی جو تھیم ہے ٹورزم فور انکلوسیف گروہ مطلب ہے وہ ترقی جو سب کے لیے ہو تو اس ترقی کو ذنبے رکھتے ہوئے ہم چار کے ٹورزم ہر کوئی چاہے وہ سیاں ہیں یا اس انڈسٹری کے سیورس پروائیڈر ہیں وہ سب آگے بڑھیں اور اس جو کرونا کریسس نے جو بورے حالات پیدا کی ہے بہت بورنگ کر دیا تھا آپ کی بات کو بڑھانے سے پہلے اور نیا سوال لینے سے پہلے میں پھر سی ایک چیز ریجسٹر کر دوں کہ ایف نائن پارک میں ایونٹ ہو رہا ہے پیرا گلائیڈنگ کا آپ وہاں جا کے انجوئی کر سکتے ہیں شام پانچ بجھ تک جہاں پہ بڑے مزے مزے کھانے بھی ملتے ہیں تو جائیں اپنی فیملی کے ساتھ اپنا آج کا دن پلان کریں اور دیکھیں کہ آپ کس ترہا سے اسلام آباد میں ہونے والی ایکٹیویٹیز کو انجوئر کر لیتے ہیں اب آپ صاحب ایک بھر سے آپ کی طرف آئیں گے یہ بتائیے گا کہ یہ تو پاکستان میں ہم اسلام آباد کے اندر ہونے والی ایکٹیویٹیز دیکھ رہے ہیں لیکن پی ٹی ڈی سی ٹوریزم کو پرموٹ کرنے کے لیے اور ٹوریسٹ کو سپوٹ کرنے کے لیے ایسے کون کون سے سیاحتی مقامات ہیں جہاں پر کچھ نیا کرنے جاری ہے اور لوگوں تک ان کی ایکسس ان کی ریج کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کر رہی ہے دیکھیں اس وقت حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ وفاق اور صوبے سب مل کے سیروسیاحت کی جو انفرسٹرکچر کی ڈیولیمنٹ ہے اس کے اوپر کام کریں اور خاص طور کے اوپر ایک نئی ویجن ہے پرام منسٹر نے یہ دی کہ پرائیوٹ سیکٹر کو آگے لے کے آنا یا اب نہیں رہی کیونکہ اتنے پیسے ہوتے نہیں ہیں حکومت کے پاس کہ وہ خود سیروسیاحت کے وہ تمام لوازمات پیدا کر سکے ہاں حکومت اگر ایک اچھا محال کاروبار کے لیے فراہم کر دے یہ بہت 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 ہو سکتی ہے تو وہ ابھی فوکس ہے ایک چیز تو یہ کی جا رہی ہے کہ جتنے بھی حکومت کے دارہ کار میں ریزورٹس وغیرہ تھے ان کو پرابیٹائز کیا جا رہا ہے ایون جو پی ٹی ڈی سی کے موٹل سے مختلف جگہوں پہ حکومت یہ چاہ رہی ہے کہ اب ان کو اپگریڈ کیا جائے ان کو ایک 3 سٹار 4 سٹار لیول کے اوپر لے جائے جائے تاکہ وہ اچھی کوالٹی سیروسز دیں تو اس پرابیٹائزیشن کے عمل کو ابھی ہم نے شروع کر دیا ہے سر اگر آپ یہ پرابیٹائزیشن کے عمل کو ایکسپلین کر دیں کتنے موٹلز ہیں آپ لوگوں کے پاس اور کیا سارے سارے پرابیٹائز ہو جائیں گے اور یہ پروسس کب تک مکمل ہو جائے گا دیکھیں ہمارے پاس لگ بھگ کوئی چالی سے زائد موٹل ہیں پورے پاکستان میں پہلے مرحلے میں جو گلگت بلتستان کے اندر تیرہ پرابیٹیز ہیں اور کشمیر میں دو پرابیٹیز ہیں ان کا بھی آرڈی ہم نے ایڈویٹیسمنٹ ریلیز کر دیا اور لوگ اس کے لیے اپنے ایکسپلیشن اپنٹرس دے رہا ہے نیکس ٹیج کے اندر جو صوبوں کے اندر پرابیٹیز ہیں وہ صوبوں صوبائی حکومتوں کو ٹرانسفر ہو رہی ہیں اور وہ پھر اس کو پرابیٹائز کریں گے تو امید یہ ہے کہ نیکسٹ جو ٹورس سیزن آئے گا اس سے پہلے پہلے ہم یہ دسمبر جنوری تک یہ عمل کمپلیٹ کر لیں گے اور پرابیٹ سیکٹر آکے پیٹی ٹی سی ہے پیٹی ٹی ایک بڑا میکنزم بنایا گیا اب یہ ہے کہ پی ٹی ڈی سی کے رول کو ری ڈیفائن کیا گیا پہلے وہ تھا کہ حکومت دیکھتی تھی کو سیاحت کو فروغ کرنا پرابیٹ سیکٹر آگے آتا نہیں تھا اس لیے حکومت نے اپنے پیسے سے موٹل بنایا ہے اب پرابیٹ سیکٹر کے پاس پیسہ ہے لیکن ان کو رستہ نہیں نظر آ رہا کہا انویسٹ کر رہا ہے تو اب گورنمنٹ اپنے آپ کو پل بیک کر کے اس موڈ میں لے جانا چاہیے کہ وہ زیادہ افٹ کرے ٹورزم کو پرموٹ کرنے پہ ایک اچھا کوڈنیشن میکنزم بیلڈ کرنے پہ اور جو انٹرنیشنل ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ کوڈنیشن کو بڑھایا جائے پی ٹی ڈی سی کا اب جو نیا رول ہوگا وہ سوبوں کے ساتھ ایک افیکٹیو کوڈنیشن افیکٹیو مارکٹنگ ان انٹرنیشنل مارکٹی جیسے پورا برینڈ ابھی ایک ڈیویلپ ہو رہا ہے پاکستان ٹورزم کا جس کو پرموٹ لانچ کریں گے مقصد یہ ہوگا کہ ساری دنیا میں ایک ایک بھینک کے ساتھ پاکستان کو ایک ڈیسٹینیشن کے طور پہ انٹرڈیوز کروایا جائے اور زیادہ فورن ٹورزم کو ابھی اٹریک کیا جائے جو بہت کم ہے اس وقت اس سے یہ ہوگا کہ جو ہماری کپیسٹی ہے فورن ٹورس کی وہ بھی بڑھ جائے گی اور اس سے جو فورن نقصیاں جانیں گے وہ آزیادہ بہتر 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 کیسے کرنا اس کی مینجمنٹ کو اور اس کے اوپر مختلف ڈیسٹینیشن کے ڈیسٹینیشن مینجمنٹ پلان مختلف ڈیسٹینیشن مینجمنٹ پلان آپ ذیکر کر رہے ہیں یہ بتائی ہے کہ ہماری ویورز کو بھی ایک اچھی خبر نئی انداز کے ساتھ بتائیں کہ کونسی ایسی نئی جگہ ہیں جن کو پی ٹی ڈی سی اس وقت ایکسپلور کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ہم ان ان صوبوں میں یا ان ان شہروں سے کچھ ان چیزوں کو اٹھا سکتے ہیں دوسرا یہ کہ جسے سے ہم لوگی پیرا گلائیڈنگ کا ذکر کر رہتے ہیں گلائیڈنگ کا ذکر کر رہتے ہیں یہ وہاں پر بھی کیا کیونکہ آپ نے انٹرنیشنل جو ٹورسٹ ہے اس کو بھی اٹریک کرنے ٹورس پاکستان اور اس پر میں آپ کو یہ بتا ہوں دیکھیں سب سے پہلے تم کیپٹل کو لے لیں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ہم اسلام آباد کی ایک انٹیگریٹر ٹوریزم سٹیٹیجی بنا رہے ہیں اسلام آباد کیپٹل سٹی لیکن لوگوں کو اس کے ٹورسپ پوٹینشل کا پتہ ہی نہیں ہے ایک طرف پہاڑ ہے ایک طرف پورا ہسٹوریکل کلچر ہے اس کا خوبصورہ لینڈسکیپ ہے ہر صوبے کو لوگ یہاں پر موجود ہیں تو ملٹی کلچرل سٹی ہے کپٹل ہے جیسے دنیا کے دیگر کپٹل اپنی حیثیت رکھتے ہیں وہ حیثیت ہم اسلام آباد کو دینے جا رہا ہے اس کے لئے پورا ایک ابھی ہم نے کنسلٹیشن کر کے پرائیوٹ گورنمنٹ کے اداروں کے ساتھ سب کو ملا کے ایک سٹریٹیجی کا ڈرافت تیار کیا ہے تو ایک تو یہ کام ہوئے گا دوسرا یہ ہے کہ جو نئی جگہوں کیا بات کر رہے ہیں کہ ابھی بہت سچوریٹ ہو گیا کہ ناران کلام اور چند جگہیں اور خنزہ وہ اوور ڈیویلپ ہوتے چلے جا رہے ہیں اب نئی ڈیسٹینیشن کے لئے اوریڈی صوبہ چار چار نئی ڈیسٹینیشن پر کام کر رہا ہے فرکزاپل کپک کے اندر آپ نے چھترال کی بات کی وہاں پر ایک بہت خوبصورت مڈا گلش کی ویلی ہے مڈا گلش پورا ماسٹر پلان بن رہا ہے اور اس ماسٹر پلان کے اندر تمام فسلٹیز جو کریٹ کی جانے چاہیے ایک اچھے ڈیسٹینیشن کے لئے وہ پلان ہو رہی ہے اور وہ پھر پرویٹ سیکٹر کو انویسٹمنٹ کے لئے آفر ہوں گے اسی طرح کاغان ویلی میں آپ شوگران کا آپ نے سنا ہو گا اب وہاں پہ بہت راش پڑ گیا اس کے ساتھ ایک گھنول کا علاقہ اس کا بھی پورا ماسٹر پلان بن رہا ہے اور وہاں پہ بھی مختلف قسم کے ہوتل ریسٹورنٹس اور دیگر اثر گرمیاں ہو سکتا ہے اسکینگ بھی ہو سکتی ہے تو پوری ایک انٹرنیشنل کمپنی اس کے اوپر ماسٹر پلاننگ کر رہا ہے اسی طرح نتیہ گلی کے اندر بہت ٹورسٹ رہا ہے اب اس کے ساتھ تھنڈیانی کا ایک علاقہ تو سالہ سال سے اگنور چلا رہا تھا تھنڈیانی کا ایک پورا ٹورزم ماسٹر پلان بن رہا ہے تو یہ تین پلان یہ ہو گئے ایک جو علاقہ بہت ہی انٹریسٹنگ اور خوبصورت ہے ایڈونچر کے لیے بھی ایکو ٹورزم کے لیے بھی وہ منکیال کا علاقہ ہے منکیال کلام ہے کلام میں بہت زیادہ ٹورزم ہے تو وہاں سے بھی ضرورت ہے کہ نیا علاقہ دیکھیں تو گورنمنٹ ان چار علاقوں کے ماسٹر پلان بنا رہی ہے اور ویری کوکلی اس کو انویسمنٹ کیلئے اوپن کر رہی ہے پنجاب کو اگر آپ دیکھیں تو مری جو ہب ہے سمر ٹورزم کا اس کے پاس کوٹلی ستیاں کا علاقہ بہت ہی خوبصورا لترار کی ویلی ہے پنپیر کا علاقہ ہے اس کا پورا ماسٹر پلان بن رہا ہے یہ جو ہمارا سالٹ رینج کا پورا بیلٹ ہے جیلم آپ نے دیکھے سٹی سے لے کے میاں والی تک اس کے اندر اتنی زبردست جگہ ہیں جو بلکل ابھی تک ڈیویلپ ہی نہیں کی گئے کچھ مہینے پہلے آپ نے میڈیا میں بھی ہائیلائٹ کیا اس کو نندنا پرائم منسٹر خود گیا ہوئے تھے یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ قدیم اثار قدیمہ بھی ہیں اور وہاں سے البیرونی نے زمین کا محور معلوم کیا تھا اور بہت ہی شاندار لینڈسکیپ ہے پورا سالٹ رینج وہاں سے آپ دیکھ سکتا ہے اس کا ماسٹر پلان ہے رہتاس فورٹ کو ڈیویلپ کیا جا رہا ہے سائٹ ہے اسی طرح اس کے ساتھ ہی آپ ٹلہ جوگیاں کا علاقہ دیکھتا ہے وہ ہر مذہب کی وہاں پہ سائٹ موجود ہے چاہے وہ ہندو مذہب ہے وہ سکھ مذہب ہے وہ اسلام ہے وہ ایک سپیرچول سائٹ تھی اس کو ڈیویلپ کیا جا رہا ہے اسی طرح جو جھیلے ہیں آپ کی سون ویلی میں خبے کی ہے اچھالی ہے جھالر لیک ہے اس کو بھی ایکو ٹوریزم کیلئے ڈیویلپ کیا جا رہا ہے جو آپ کا کٹاس راج ہے جو آپ کا نندنا فورٹ کا علاقہ ہے تو اس پورے نورت پنجاب اپ ڈیٹ تو ہمیں گرن بہت سارے جگہوں کا اپنے ذکر بھی گیا جس میں یہ چونکہ ہم نے آپ سے پوچھا اور ہم جانے کی کوشش بھی کریں پاکستان ہو یا پاکستان سے باہر ہم بات کریں بعض وقت آپ کسی بھی چیز کو مارکٹنگ اس کی کیسے کرتے ہیں اس سے لوگوں تک پہنچانے کا طریقہ ایکار کیا تو یہ بڑا میٹر کر رہا ہوتا ہے برینڈنگ میکٹرز برینڈنگ وہ اس پر کس طرح سے کم کیونکہ ہم امریکہ کی طرف دیکھتے ہیں تو وہاں کی جتنی بھی آکیالوجی سائٹس ہیں ان کی جو برینڈنگ ہے وہ وایا ٹی شرٹس ہو رہی ہوتی ہے مکس پر ہو رہی ہوتی ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ فلانی جگہ موجود ہے اور یہ وہاں سے رکھتا ہے تعلق کیا ہم پاکستان میں بھی کچھ اس طرح کی برینڈنگ دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں بلکل یہ ہے میں آپ کو بتاؤں برینڈنگ ایک لیول پہ آپ کرتا ہے پہلے آپ کو آپ کو اپنے گھر کے حالات کو ٹھیک کرنا پڑھا آپ کا ڈرائنگ روم ٹھیک ہو آپ کا نیٹ ان کلین ہائیجین تو وہ سارا بھی چیزیں وہ چل رہی ہیں اب گراجولی ساتھ ساتھ برینڈنگ کیمپین پہ کام ہو رہا ہے اس حکومت نے یہ کیا ہے کہ پورا ایک ٹورزم نیشنل ٹورزم برینڈ کیونکہ ایٹین ایوینمنٹ کے بعد ٹورزم دس انٹیگریٹ ہو گیا نیشنل لیول پہ کوئی کام نہیں ہو رہا تھا جبکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں آپ از ایک کنٹری پرموٹ ہوتا ہے پاکستان از ای ڈیسنیشن پرموٹ ہوتا ہے تو ایک پوری ایک بڑی زبادست قسم کی برینڈ کیمپین بنائی گئی ہے میں بھی سلام پاکستان لیکن وہ جب پرائم نیسٹر لانچ کریں گے اس کے بعد آپ اس کی پوری جو چیزیں بتا رہے ہیں وہ آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا پاکستان نیشنل ٹورزم برینڈ کا سلوگن اس کی تھیم اس کا لوگو وہ پورا ایک ڈیویلپ ہو چکا ہے اب جس لانچنگ اس کی ہونا باقی ہے میں نے اس سے یہ مہلے بھی کہا تھا سوال کیا تھے لانچنگ کب ہے کب ہے ہاں کرونا ہمیں اجازت دے دے پبلک ایونٹ ابھی آپ کو پتا ہے نام تو ڈیسائیڈ ہے ہم چاہتے ہیں کہ اچھا پبلک ایونٹ ہونا چاہیئے ویب پورٹل کا تو ڈیسائیڈ ہو گیا دیکھیں اسی کا حصہ ہے دیکھیں جب یہ برینڈ لانچ ہوتا ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ ٹول ہمارا نیشنل ٹورزم پورٹل ہوگا وہ بھی بن گیا ہوگا اس کو بھی اسی کے ساتھ لانچ کرنا مقصد یہ ہے کہ ایک جگہ پہ جب ٹورسٹ کوئی انفرمیشن چاہتا ہے یا کوئی انرینجمنٹ بک کرنا چاہتا ہے وہ اس پورٹل پہ آئے اس کو تمام معلومات بھی ملیں وہ ہوتیل بھی بک کر سکے وہ ٹور بھی بک کر سکے وہ ٹرانسپورٹ بک کر سکے ایرلائن کا ٹکٹ لے سکے گائیڈ کی سرویسز لے یہ سب سرویسز اس پورٹل کا حصہ بنا دیں ہم سوری ابھی ہم اس کو لانچ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ وہ برینڈ کے ساتھ جڑا ہوا ہے اس سون از یہ برینڈ اس لانچ وہ پورٹل بھی اوپن ہو جائے گا لیکن فیلحال ہم نے یہ کیا ہے کہ صوبوں کے ساتھ مل کے ایک ہیلپ لائن بنائی ہے وان فور ڈبل ٹو وان فور ڈبل ٹو کوئی بھی پرابلم ہو جب آپ پہاڑوں میں سفہاں جی اس وقت ہمیں براہ راست ناظرین کو لے کر جانا ہے اسلامباد میں پاکستان طریقہ انصاف کے رہنما خورم شیر زمان صاحب میڈیا سے بات کریں اور آپ کو شاید یاد ہو کہ اپریل دو آزار انیس کے اندر میں نے کیس فائل کیا تھا عاصف علی زرداری کی خلاف جو کہ پہچانے جاتے ہیں پاکستان میں مسٹر ٹین پرسن کے حساب سے یہ مسٹر ٹین پرسن بھی بی بی کے وفات سے پہلے ہوا کرتے تھے اس کے بعد تو میرے خاص سے تقریباً سو فیصد تک یہ پہنچ چکے ہیں سو یہ کیس ہم نے جو ہے فائل کیا تھا اور اس میں ہم نے جو ڈیمانڈ کیا تھا جو کہا تھا وہ یہ تھا کہ عاصف علی زرداری شہنشاہ کرپشن انہوں نے اپنے نیویوک منہیٹن کے اندر جو ایک اپارٹمنٹ ہے وہ اپنے اساسوں کے اندر انہوں نے ظاہر نہیں کیا تھا ڈیکلیئر نہیں کیا تھا میں جاننا چاہتا تھا کہ عاصف علی زرداری مسٹر ٹین پرسن جو ہے بادشاہ کرپشن یہ پیسہ لے کر کہاں سے آئے سب سے پہلے منی لانڈرنگ کی کوئی گولے گنڈے والوں کے اکاؤنٹ سے پیسہ آیا کہاں سے آیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ڈیکلیئر نہیں کیا سو ہوتا یہ بیسکلی کہ جو آدمی گلٹی ہوتا ہے نا جس کے دل میں چور ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی چوری والے راستے لے رہا ہوتا ہے چھپ چھپا رہا ہوتا ہے لیکن کیوں کہ ہمارا تو جو مشن ہے وہ اعتصاب ہے اعتصاب کے جو منشور ہمارا اعتصاب ہے جس کے بیسس پہ ہم اقتدار کے اندر آئے ہیں اور جو جو دو نمبر لوگ ہیں جنہوں نے چور چکاری کیے ملک کا پیسہ لوٹا ہے قوم کا پیسہ لوٹا ہے اس کی پیچھے ہم نے جانا ہے چاہے ہمیں نیب میں جانا پڑے چاہے میں عدالتوں میں جانا پڑے ہم تو ضرور جائیں گے اس کی پیچھے لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کیس ہمارا بڑا مضبوط کیس ہے اور عدالت نے آج ہمیں ایک دوسری ڈیٹ دی ہے چار تاریخ کی چار نومبر کی اس دوران نیب کے اندر بھی اس کیس کو ہم آگے لے کر جائیں گے لیکن جو میرا پیغام ہے وہ آسیب علی زرداری کو آج میرا یہ پیغام ہے کہ آسیب علی زرداری تمہیں میں چھوڑوں گا نہیں تم نے اس قوم کا پیسہ لوٹا ہے تم نے اس قوم کو برباد کیا ہے تمہاری وجہ سے آج بہت ساری مشکلات جو ہے یہ دیکھ رہی ہے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں ضرور اس بات کو بھی کہ ایک شخص جو سینما کے مالک کا بیٹا تھا آج وہ عربوں پتی کیسے ہو گیا ہے یہ عربوں کی جائداد آسیب علی زرداری کی آج پوری دنیا میں کہاں سے آئی ہے کدھر سے آئی ہے جھم کے آسیب علی زرداری کس نے دیے تم کو یہ جھم کے کہیں سرے محل کی طرح تو یہ جھم کے نہیں آئے تمہارے پاس لہٰذا یہ بڑا مضبوط کیس ہے میں قوم کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ان کو ہم چھوڑیں گے نہیں یہ بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ یونیورسٹی آف کرپشن بن چکا اس وقت صوبہ سندھ اور اس یونیورسٹی آف کرپشن کے جو وائی چانسلر ہے وہ عاصف علی زرداری ہیں اس کے جو ٹرسٹی ہیں وہ بلاول زرداری اور ان کے جو چیف مینجر ہیں وہ ہیں مراد علی شاہ اور اگر دنیا کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ دو نمبر لوگوں کی ورلڈ الیفن بنائی جائے آپ کو ساری کے ساری یہ ٹیم ملے گی اس کا کپتان بھی عاصف علی زرداری ملے گا اور اس کے ساتھ ساتھ نون لکھے بھی کچھ حصے دار ہوں گے جو اس کے حصے کے اندر شامل ہو جائیں گے لہٰذا یہ کیس ہمارا بڑا مضبوط کیس ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس میں کامیابی ہوگی اور سب سے مزے یہ بات اس کیس کی کہ یہ کیس ہے اس کا کیس نمبر بھی چار سو بیس لگا ہے میں چاہوں گا کہ فیصل چودری صاحب جو ہیں جو ہمارے وکیل ہیں اس کیس میں وہ آگے تھوڑا سا اپ ڈیٹ کریں آپ لوں گا خورم شہر زمان صاحب نے بہت اچھی طرح سے ایکسپرین کر دیا ہے میرا کام عدالت کے اندر ہے تو عدالت کے اندر انشاءاللہ جو ہے اپنی معروضات جو ہے پیش کریں گے تینکیو مہرمز صاحب آپ نے کہا ہے کہ آپ کا کیس بڑا سرونگ ہے لیکن عدالت کو انٹرسٹڈ نہیں لگ رہی کہ ممبر آف تر پارلیمنٹ کے خلاف کوئی کیس سنے تو آپ کو نہیں لگتا کہ پارلیمنٹ کو مضبوط کیا جانا چاہیے اور آپ جو اس وقت اقتدار میں ہے اس سے ریکویسٹ کریں کہ وہ پارلیمنٹ میں اس طرح کا خلد سابی کا کوئی نظام جسس صاحب کا ایک بہت اچھا مشورہ ہے اس کو بالکل کنسیڈر کیا جائے گا دیکھیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جسس صاحب نے ایک بات اور بھی کہی ہے جو آپ نے سنی ہوگی کہ یہ نیب نے بھی اس کو ٹیک اپ کر لیا ہے میں تو یہ نہ سمجھیں کہ صرف اس عدالت میں تو نیب کے اندر بھی جاؤں گا یہ میری قوم کا پیسہ ہے میرے لوگوں کا پیسہ ہے میرے پاکستان کا پیسہ ہے میں جاننا چاہتا ہوں کیا سے بلی زرداری یہ منہیٹن کا جو اپارٹمنٹ ہے یہ تم نے کہاں سے خرید ہے یہ تمہیں بتانا پڑے گا کہ یہ جھمکیں کہاں سے آئیں چھوڑوں گو نہیں میں تمہیں تینکیو سر ہم تو کوئی کر رہے تھے اور بارہا انہوں نے کہا کہ آسفریز رداری صاحب نے جو کرپشن کی منہیٹم اپارٹمنٹ کے سلسلے میں اس کو بے نقاب کریں گے اور سلسلے میں اگر انہیں نیب بھی جانا پڑا تو وہ یہ معاملہ نیب ضرور لے کر جائیں گے جی تو اسی پر ہم لوگ جب بات کر رہے ہیں تو آخر افتاب صاحب یہ تو ہم نے دیکھا کہ جو ملک سے پیسہ چلا گیا اس کے والے سے بات ہوئی تو بڑی سخت قصف کے جملے دیں لیکن مارننچ جو بڑا بڑا لائٹر نوٹ پر ہوتا ہے یہ مد آئیے گا ٹورزم پر جب ہم بات کرتے ہیں تو اب تک پاکستان نے ٹورزم کی مد میں کتنا سرمایہ جو ہے وہ اکٹھا کیا کیا اس سے ریوینی جنریٹ ہم کر سکے اور جو ڈومیسٹک لیبل پر ہم نے ریوینی پوٹینشل دیکھا وہ کیا رہا دیکھیں پاکستان لگ بھگ تقریبا میں اگر اس کو ایسٹی میٹس میں دیکھوں تو دو ہزار بلین روپے سالانہ ٹورزم ایکانومی کے اندر شامل ہوتا اور اس اماؤنٹ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمارا جی دی پی ہے اس پر کوئی تقریباً تین پرسنٹ کے آس پاس ٹورزم کا شہر ہے جس کو کہ ہم اگلے دس سال کے اندر چھے سے سات پرسن تک لے جانا چاہتا ہے اور جو نئی سٹریٹیجی ہے ٹورزم کی وہ اس کو سپورٹ کرے گی اور ہم انشاءاللہ گراجولی آگے بڑھتے ہوئے ٹورزم کے جو اوورال کانٹریبیوشن ایکانومک پاکستان کی ایکانومی کے اندر اس کو بہتر کریں گے جو فورن ٹورزم باہر سے آتا ہے جس سے غیر ملکی ذریعہ مبادلہ ہمیں ملتا وہ تقریباً نو سو ملین یو ایس ڈالر سالانہ کانٹریبیوٹ کرتا ہے پاکستان میں اس میں بھی بہت زیادہ پوٹنشل ہے ابھی ہم اگر اوورال ٹورزم کو دیکھیں تو ہمارا صرف نینٹی سکس پرسنٹ جو ٹورزم ہے وہ تو ڈومیسٹک ہے اور باقی فور پرسنٹ جو ہے وہ فورن ہے حالانکہ دوسرے ملک میں فورن ٹورزم زیادہ بڑھا ہوتا ہے تو ہم ابھی اس کو بڑھانے کی کوشش کریں گے اور جو ہمارا ابھی بہتی ہوگا کہ ہماری جو اوورال کانٹریبیوشن ہے ان ان دی ناشنل اکانوی وہ مزید بہتر ہو جائے گی دنیا میں میں آپ کو بتاؤں اس وقت سب سے سٹرانگ انڈسٹری ہے ٹورزم دس پرسنٹ کانٹریبیوشن ہے گلوبل جی ڈی پی اور ہر گیارہ میں سے ایک بندہ ٹورزم میں امپلائی ہے سب سے بڑا امپلائیمنٹ کے لئے تو گورنمنٹ کی بھی ویزن یہی ہے کہ ٹورزم کے ذریعے زیادہ سے زیادہ امپلائیمنٹ اس وقت تقریباً پندرہ سے سولہ لاکھ لوگ ٹاریکلی امپلائیڈ ہیں ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم اس کو لے جائے تقریباً پانچ ملین کے اوپا اگلے دس سالوں میں گنجائش اتنی زیادہ ہے اس کے اندر کہ ابھی ہم نے بہت ہی تھوڑا سا پوٹنشل دیکھا ہے کرونا کی وجہ سے کچھ چیزیں جو ہم بہت تیزی سے کرنا چاہ رہے تھے ان کو سلو ڈاؤن کرنا پڑا ہے جیسے ہی حالات اچھے ہوتے ہیں ملک میں ویکسینیشن بہتر ہو جاتی ہے ہم ان سٹپس کے پر پڑے جائے ہیں ابھی اس وقت اوورال ساری دنیا کے ٹورزم میں سیونٹی پرسنٹ ڈیکلائن ہے یہ دنیا میں کبھی نہیں ہوا ورڈ وارڈ ٹو کے بعد پہلی دفعہ ہوا ہے اتنا بڑا ڈیکلائن آیا ہے اس کا امپیکٹ ظاہر ہے ہمارے اوپر بھی ہم بہت زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہاں تو گراجولی اب جیسے جیسے انٹرناشنل مارکٹ کھول رہی ہے اے لائنز واپسانا شروع ہو جائیں گے کنٹریز کی ٹریول ایڈوائزیز نرم ہو رہی ہیں تو ہم شور اگلے دو سے تین سال میں پاکستان ایک بلکل خاص پیس کے اوپر جائے گا پرائم میریسٹر پاکستان عمران خان صاحب کا ویجن کی ٹورزم کو پرموٹ کرنا ہے تاکہ پاکستان میں نہ صرف سیاحت کو فروغ ملے بلکہ روزگار کے مواقع بھی لوگوں کو میسر ہوں بہت شکریہ آپ کا سر افتابو رحمان صاحب ایم ڈی پی ڈی ڈی سی ہیں آپ نے وقت دیا ہمیں اور بہت سری جگہوں کے بارے میں ہم بتایا جو کہ ہمیں معلوم نہیں تھی اور فیوچر پرینز کیا ہے ان جگہوں کے بارے میں بھی ہم نے آپ کو اپٹیٹ کیا ایکسٹلی کوئک بریک لیں گے واپس سہیں گے سٹے ویڈ اس تیزی سے بدلتے ہوئی خبر کی دنیا ہے صحیح اور مصدقہ اطلاع کی جستجو اور حصول فکر و تحقیق اور تدبر کے بغیر ہوں کے پس منظر کے پردوں میں کوئی اطلاع حتمی نہیں صحیح اور سباک کو سمجھے بغیر کوئی تجزیہ مکمل تحقیق سے سچ کی نشاندہی ایک پیشاورانہ ذمہ دا ہے کیونکہ سچ ناقابل تردید ہے ہر آنے والی خبر نہیں ہر موتبر خبر سچ جی والکم بیک برکے باد اگر پھر سے حاضر ہیں اور ایک نئے مہمان کے ساتھ اور جو بہمان ہمارے ساتھ اس پر لاؤن سے موجود ہیں وہ ہے ایک خاتون اور بہت سارے خواتین کے لئے بہت ساری ینگسٹرز جو لڑکیاں ہیں ان کے لئے وہ ایک مشلے راہ ہیں اور ہونا بھی اس لے چاہیے کیونکہ جب آپ ایک کسی بڑے عہدے پر ہوتے ہیں تو آپ یوں ہی نہیں پہنچتے اس کے لئے بڑی سٹرگل درکار ہوتی ہے آپ اپنے دیکھیں سکول کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ کالیج کالیج سے انیروسٹی پر پروفیشنل کریر میں آپ کو کیا کرنا ہے یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ نے بیسیکلی اپنے پروفیشن بنانا کیا ہے تو آج اس شخصت کو ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہیں وہ ہیں جویریہ زفر صاحبہ دو ہزار اٹھارہ کے عام انتخابات میں پنجاب سے خواتین کی مخصوص نشست پر پاکستان تحریک انصاف کی امیدوار کی حیثیت سے انہوں نے کہتے ہیں اپنے اہدے کا حلف اٹھایا اور رکن قومی اسمبلی منتغف ہوئی تو آج جویریہ صاحبہ ہمارے ساتھ لاؤنٹ محدود ہے اسلام علیکم ان ویری گوڈ مارننگ کیسے ہیں آپ بلکل ٹھیک الحمدللہ آپ کیسے ہیں الحمدللہ بلکل ٹھیک کیا روٹین ہوتی ہے جویریہ آپ کی روٹین تو وہی جو ہر نومل پولیٹیشن کی ہوتی ہے اسے مجھے نومل انسان کی ہوتی ہے کیونکہ حالکہ سب سے پہلے بیسیکلی تو ہم جس بھی پروفیشن سے ہوں ہم سب پہلے انسان ہیں باقی ہمارے پروفیشن ہیں لیکن ہمارے بدقسمتی کہہ لیں کہ ہمارے معاشرے میں لوگوں کا کریئر یا جو بھی ان کے پروفیشن ہوتا ہے اس کی چھاپ ان کے اوپر اتنی زیادہ لگ جاتی ہے کہ پھر ان کو انسان سمجھنا چھوڑ دیا جاتا ہے اور ان کو اس کٹیگری میں آپ لے جاتا ہے لیکن کیوں پولیٹیشن کے بارے میں یہ تاثر کیوں ہاتا ہے کیونکہ یہ اس تاثر کو اگر ہم نے زائل کرنا بھی ہے تو اس کی پیچھے کچھ تو ایسے محرکات ہونے چاہیئے نا دیکھیں یہ کوئی دنوں کی بات تو ہے نہیں بڑے حصے سے یہ اصل میں ہماری جو کہہ لیں کہ خمیر کے اندر ہے یہ خمیر کے اندر ہے یہ خمیر کے اندر ہے یہ اب آپ بفور پارٹیشن بھی دیکھ لیں اور آفٹر پارٹیشن بھی دیکھ لیں تو یہ اتنی برانی بات ہے کہ اب تو یہ رگوں میں خون کی طرح دوڑتی ہے اس کو نکالنا بہت مشکل ہے حالانکہ آئیم آف دو بیو کہ یہ جو پارٹیشن کا یا کسی بھی ایسے سپیشلی زیادہ تر میں مظلوم طب کا پارٹیشن کو اس لئے کہوں گی اس لئے نہیں کہ میں خود دوں اس لئے اور چاہے وہ جس پارٹی سے بھی ہوں ایک جنرل بات کر رہی ہوں کہ ہر چیز کی جو ذمہ داری ہوتی ہے بیسے وہ ہے تو اب بات مطلب ایسے کہ ہمارے ہاں رواد یہ ہے کہ یا آپ حکومت پر ڈال دیتے ہیں یا امریکہ پر ڈال دیتے ہیں یا اللہ پر ڈال دیتے ہیں اپنے آپ پر تو آپ نے لینی نہیں 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 ڈال دیتے ہیں تو اور پھر یہ کیونکہ ہم لوگ پبلکلی ایکسپوز بہت زیادہ ہوتے ہیں ہمارا ڈریک کنیکشن ہوتا ہے گراس روٹ لیول تک تو اس وجہ سے بہت زیادہ جو ہے وہ ہر چیز کی جو کرٹیسزم ہے یا ذرا سا مطلب یوں کو آٹا گندی ہلدی کیوں ہماری بات ہے تو وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو پبلک کے لیے جب آپ کہتے ہیں مسئلہ مائندگی کر رہی ہوتی ہیں تو کتنا چیلنجنگ ہوتا ہے بظاہر ایک خاتون کیا آپ نے کہا نا کہ یہاں پر ہر معاملے پولٹیسائز بڑی جلدی بڑی آسانی کے ساتھ ہو جاتا ہے تو ڈیفنیٹلی چیلنجنگ تو رہتا ہوگا کیونکہ کسی بھی چیز کو سال کرنا سوٹ آؤٹ کرنا کوئی مسئلہ آپ کے پاس آنا دیکھیں خاتون یا مرد دونوں کے لیے میں یہ کہوں گی از اپولٹیشن یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں بند اللہ سے راضی نہیں ہے کسی انسان سے راضی کہتے ہوں اور میں یہ صرف یہ نہیں کہ خاتون ہوں تو خواتین کی بات کروں اور وہ ایج لینے کی کوشش کروں خواتین کے لیے تو ڈیفنیٹلی مسائل زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ اس طرف پولٹیشن کے لیے نہیں ہر پروفیشن میں دیکھ لیں ہمارے کیونکہ کلچر بھی کچھ اس طرح کا ہے پھر کچھ ہماری شروع سے اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں تو خواتین کیلئے تو مسائل ہیں بے پناہ اور ان کو زیادہ کرٹیسزم کا سامنے اس لیے کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کو نسبتاً کم تر مخلوق سمجھا بھی جاتا ہے اور پھر یہ ہے کہ خاتون کو کرٹیسائز کرنا نسبتاً آسان بھی ہوتا ہے آدمی کو کرٹیسائز کریں گے تو شاید اس کے اوپر اتنا فرق نہ پڑے شاید اس کی شان میں تھوڑا اضافہ ہی ہو لیکن جب خاتون کو کرتے ہیں تو اس کا اچھا خاصہ امپیکٹ اس کے اوپر اس کی فیملی کے اوپر اس کے سرانڈنگز میں جتنے بھی پڑتا ہے اور یہ میں ضرور کہنا چاہوں گی جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو ایک تربیت ہے نا اخلاقیات کے حوالے سے ہمارے مذہب میں ہے سب سے پہلی بات یہ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے الحمدللہ ہم لوگ مسلمان ہیں تو جو خواتین کو ایک عزت تقریب ہمارے مذہب میں دی وی ہے ہمیں اگر ان لائنز پہ ہم سوچیں تو یہ مسائل شاید نہیں ہوں کہ دنیا کا کوئی مذہب خاتون کو اتنے حقوق اور اتنی عزت نہیں دیتا جتنا اسلام نے دیا ہے اور لیبرٹی بھی دیا ہے ساتھ یہ نہیں کہ ایک قید خانے میں بند کر دیا ہے ایک اس کے تقدس کا اور اس کے سب چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے اتنی خوبصورت اسلام نے عورت کے لیے ایک ڈھال کی ہوئی ہے بس مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو اگر تھوڑا سا سمجھیں جب ہم خواتین کی پرسپیکٹیف سے بات کرتے ہیں ہم موسیلی دیکھتے ہیں کہ ہماری جو پولٹیکل ویمن پرسنالیٹیز ہیں بڑی دبنگ قسم کی خاتون ہیں پھر چاہے ان کا شمار ہماری حکومتی شخصیات میں بیٹھی ہوئی لیٹرشپ سے ہو یا پھر اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی خواتین سے ہو اس پر میں ہر عورت جو ہے جو کی پولٹیشن ہے اس کو کریڈیٹ ہی دوں گی کہ وہ اتنے دبانگ انداز سے کبھی بھی میڈیا ٹاک کرتی ہیں یا اپنی پارٹی کی ترجمان نہیں کرتی ہیں وہ واقعی ایک قابل قبول اور بڑا قابل تحسین معاملہ ہوتا ہے لیکن آپ نے سمجھتی کہ جب ایک ویمن پولٹیکل ووکل آتا ہے تو آپ کو کچھ کرٹیسزم اس طرح سے سننے کو ملتا ہو کہ یہ تو نا کہتے ہیں بہت ہی کچھ ڈڑڈی قسم کی ہے پہلی بات میں آپ کو کہتا ہوں آپ نے جو لفظ بھی کا استعمال کیا بھی نہیں وہ ہی ہے کیونکہ یہاں خواتین کے بارے میں سب سے آسان ہے ان کی کریکٹر اسیسنیزیشن کرنا کیونکہ جب آپ کو کوئی بات نہیں ملتی تو آپ سیدھے ان کے کریکٹر پر بات کرتے ہیں اور اس کا ایمپیکٹ اتنا نیگٹیو اور اتنا جلدی ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ اور کہنے کی ضرورتی نہیں پڑتے ہیں آپ کسی بھی خاتون کے بارے میں اٹھ کے کچھ بھی کہا دیں اور یہ ایک میں کہتی ہوں کہ انتہائی تکلیف دے بات ہے ہر خاتون کے لئے چاہے وہ کسی بھی پروفیشن سے ہے کسی بھی پارٹی سے ہے کسی بھی بلکہ میں کہتی ہوں کسی بھی مذہب سے بے شک تعلق ہے اب یہ جو آپ یہاں پہ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے جیسے آپ فرما رہی تھی ابھی کہ دبانگ قسم کی اب ہم اس پروفیشن میں ہیں اگر ہم اس طرح تھوڑے نہیں ہوں گے تو لوگ تو ہمیں رون کے چلے جائیں گے تو ہمیں اپنا تھوڑا سا وہ کرنا یہ نہیں کہ آپ بتتمیزی کرے یہ نہیں کہ آپ بد اخلاقی کرے لیکن آپ اپنے آپ اس طرح سے ضرور ہیں اپنی پارٹی کو ریپریزنٹ اگر آپ کرے اپنی علاقے کو کر رہے ہیں اپنی فیملی کو کر رہے ہیں تو کم از کم آپ کو اتنا دبانگ ہونا چاہیے یہ ہے کہ جہاں ضرورت پڑے جہاں دیکھیں آپ اچھے طریقے سے بات کریں گی میں کیوں نہیں آپ سے اچھے طریقے سے بات کروں گی چلو میں ایک بار برداشت کروں گی دو بار کروں گی تین بار کروں گی ہوں تو میں انسان ہی کبھی تو پھٹ پڑوں گی اچھا مجھے تھوڑا سا مختصر سا بڑا ہلکا فلکا سا کر کے اس بات کا جواب دیں کہ اپنی پارٹی میں بھی اور اپوزیشن پارٹیز میں بھی وہ ایسی کون سے خواتین ہیں جن پر آپ کو لگتا ہے کہ یا تو بہت ڈاڈی ہیں یا آپ کو ان کا بات کرنے کا انداز ہوئے کہ یہ بات کر جاتی ہیں آپ نے جو پہلے بھی بات کی نا یہ ڈاڈی والا لفت ہے وہی بات ہے اب جو بھی خاتون تھوڑا سا آگیا کے کنفرنٹ کرے گی اس کو لوگ ڈاڈی ہی کہیں گے اچھا اب آدمی کنفرنٹ کرتے ہیں ان کو تو کوئی ڈاڈا نہیں کہتا کیونکہ وہ آدمی ہیں عورتیں ذرا سا بول جائیں بڑی ڈاڈی ہے بھائی ادھنالتے گالی نہیں کریں پھر بھی نیم افیو ویمین نہیں میں کیوں بہت کسی کی اپنا ایک کچھ لوگوں کا دیکھیں آدمیوں کے بات کریں کچھ لوگوں کا بات کرنے کا سٹائل ہوتا ہے وہ نیچولی ہوتا ہے ان بان ہوتا ہے اب اگلا بند اگر اس کو مزاج کو سمجھ لے یا اسے دیکھ لے پڑک لے تو وہ ایسی خام خواہی لگتا ہے لڑے حالانکہ وہ لڑنی رہا تاہاں اگر وہ ڈیبیٹ بھی کر رہا تو لگے گا انہوں کر رہا ہے کنفرنٹ کر رہی ہے یا رہا ہے تو کچھ لوگوں کا ایسے ہوتا ہے باقی خواتین جو ہیں میں سمجھتی ہوں کہ ان کو اتنا سٹرونگ ہونا چاہیے چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہیں کہ اگر ان کو ڈاڈی کا خطاب مل جائے تو یہ بہت بہتر ہے بجائے اس کے کہ ان کو ایک مظلوم کا خطاب ملے یا ان کے بارے میں اوٹ پٹانگ باتیں لوگ کریں وہ بہت بہتر ہے کہ آپ ان کو ڈاڈی والا تمغا دے دیں With all due respect to Zaryab and you سن رہا ہوں اور میں واقعی بڑا حیران ہو رہا ہوں مظلوم چیلنجنگ being a woman being a lady being a lady politician میں بڑا ڈسگری کروں گا ساری ڈیبیٹ سے بڑا ڈسگری کروں گا ایک عورت جب آگے بڑھتی ہے تو اس کے ساتھ اسی موشترے میں موجود جو مرنے ہو چاہے me being a colleague me being a husband me being a brother me being a father ہماری سپورٹ ہوتی ہے آپ رہنگے دسکشن سے honestly with all due respect مجھے شرم محسوس ہوئی کہ میں اس وقت I am the only man sitting here in this lounge تو مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ شاید مرد اتنے گندے ہیں شاید مرد اتنے برے ہیں شاید یہ رشتے اتنے برے ہیں اتنے کمزور ہیں اتنے کمزور ہیں کہ دو خواتین بیٹھیوی جو گفتگو کر رہی ہیں اس سے واقعی میری نظریں جھک رہی ہیں کہ اس معاشرے میں اس پاکستان میں پولٹیکس میں میڈیا انڈسٹری میں اس ادارے میں یا for that matter in society ہم یہ discussion کر رہے ہیں جب ہمارے پاس اتنی زبردست examples ہوتی ہیں جن کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے if you are sitting right here if you are doing a show and if you are that much vocal and you know strong تو اس پہ رول ہے مردوں کا why are you targeting men please دیکھیں جو آپ نے بات کی ہے پہلی بات ہوئی کہ آپ کو شرم محسوس کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ یقین ہے کہ اچھے انسان ہوں گے کہ آپ نے یہ بات فیل کی ہے دوسری جو بات ہے میں بالکل agree کرتے ہیں اس بات سے کہ ہمارے معاشرے میں باپ بھائی بیٹا اور خامن چار رشتے ہیں نا عورت کے لئے ان میں سے کسی ایک کا ساتھ ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے ان کی سپورٹ بڑی ضروری ہوتی ہے اور وہ جب تک سپورٹ نہیں ہوتی تو یا تو آپ ریبیلیس ہو جائیں اور اگر آپ ریبیلیس نہیں ہونا چاہتے آپ اسی میں رہنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ اگر یہ یہاں بیٹھی ہیں میں یہاں بیٹھی ہوں تو ظاہرہ کسی سپورٹ سے بیٹھیں آپ نے کسی رشتے کی سپورٹ سے بیٹھیں جو کوئی آدمی ہی ہوگا جیسے میرا بھائی ہے سوالی بٹھ ہو سکتا ہے وہ رشتہ صرف باپ بھائی کا نہ ہو ایزا کلیگ ایزا کلیگ جیسے آپ دونوں کلیگ ہیں بلکل آپ کے ساتھ یہ کامفٹیبل ہیں اپنے آپ کو یعنی یہاں پہ اس لئے یہ بیٹھی ہیں ورنہ یہ آپ کے ساتھ شو نہیں کہہ رہی ہوتی یہ میں آپ کی بات سگری کرتی ہوں میں نے ایک جرنل بات کی ہے نہ سارے آدمی اچھے ہوتے اور نہ ساری میں نے کبھی نہیں کہا عورتوں کی حقوق کے بارے میں ضرور بات کرتے ہیں ضرور کیونکہ یہ حقیقت ہے آپ مانے یا نہ مانے مجورٹی عورتیں نشانہ بنتی ہیں لیکن یہ کبھی نہیں کہا میں نے میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ عورت اور آدمی پہلی بات یہ کہ میں اس ٹرم سے ڈسگری کرتی ہوں کہ برابر ہیں عورت اوپر ہے قطن برابر نہیں اسلام کہہ رہا عورت اوپر ہے اسلام نے عورت کو جتنے حقوق دے دی ہیں میرا خیال ہے وہ عورتیں عورتوں کو یہ سمجھا چاہئے کہ میں اب ان کے لئے کیا الفاظ استعمال کروں کہ آپ لوگ تو اتنی پریشیس اور اتنی اوپر ہیں بلکل ایسے آپ لوگوں کی ذمہ داری کم ہے آپ لوگوں کو تو ایک یعنی کہ جو مقام ملا ہوا ہے اگر آپ اس سے دیکھ لیں تو آپ برابری کی بات ہی نہ کریں اچھے جس لمحے ہم لوگ آگے نا اس ڈیبیٹ کو لے کر یہ یہاں پہ بہت اچھا میں پوائنٹ یہ اس طرح سے بھی ریز کروں گی کہ اٹ لیسٹ اٹ لیسٹ بجائے کسی بحث میں پڑھنے کے پڑھ کر تو دیکھیں کہ ایک عورت کے پاس ریاستت نے کیا اس کو حقوق دیئے ایک عورت کے پاس وہ کون سے جو اس کی معشرتی حقوق ہیں ایک عورت کے پاس وہ کون سے حقوق ہیں جو بالخصوص بالخصوص شریعت نے اسے دیئے یہ بڑی اچھی بات جب تک ہم لوگوں کو یہ یہ دیفائن لائنز دیئے نا پتے ہیں کہ ہمارا شریعت کیونکہ جو شریعت حق ہوتا ہے نا یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ وہ ملک ہے جو اسلام کی نظریات پر بنا ہے تو جو ریاستے کہ کہتے ہیں اسلام نے جو قوانین جو حقوق عورت کو دیئے ریاستہ پاکستان انہی پر ہی امپلیمنٹیشن کرواتی ہے انہی کو انڈورس کرتی ہے تو آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے وہ تمام بچی جو فورس شیئر سیکیٹر تھرڈ ڈیر میں پڑھ رہی ہیں وہ تمام خواتین جو گھر میں رسالے وغیرہ پڑھ رہی ہیں تو زیرا کوشش کیجئے کہ آپ کس نے کسی حوالے سے کس نے کسی حدیث کے پوائنٹ اف یو سے یا قرآن کی روح سے دیکھنے کی کوشش کرے کون کون سی حقوق آپ کے پاس موجود ہیں تمام چیزوں کا خلاصہ ویسی ہو جائے گی کیونکہ ہمیں چونکہ اپنے حقوق کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا اس لئے ہم آواز بلند نہیں کرتے بلکل پتہ نہیں ہے اصل میں شعور اور آگہی کی بے پناہ ضرورت ہے اسی لئے تو کہتے ہیں کہ خواتین کی ایڈیوکیشن زیادہ ضروری ہوتی ہے ایک تو وہ اپنے آپ کے بارے میں بھی جانے دوسرا انہوں نے پورا خاندان چلانا ہوتا ہے بچے ہوتے ہیں ان کی تربیت کرنی ہوتی ہے تو ایک عورت کی تعلیم اور تربیت آدمی سے کہیں زیادہ ضروری ہے اب جیسے آپ بات کر رہے تھے میں جو بات کر رہی ہوں اور کچھ عورتوں کو یہ میری بات بری بھی لگتی ہے جب میں خواتین میں بیٹھ کے بات کرتی ہوں کہ برابری والا کوئی کونسپ نہیں ہے ایک تو آپ کے حقوق زیادہ ہیں اگر آدمی کو ایک درجہ اللہ نے اوپر دیا ہے تو اللہ نے دیا ہے اور اللہ نے دیا ہے تو ناؤز بلا ناؤز بلا وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے حق میں بہتر نہ ہو کیونکہ آدمی کی ذمہ داری زیادہ ہے پرابلم وہاں آتی ہے جب آدمی ذمہ داری پوری نہیں کرتا ہے تب پھر عورت بن جاتی ہے مظلوم لیکن میں اگین یہی کہوں گی کہ بہت ساری جگہ پہ آدمیوں بھی ٹھیک ہوتے ہیں عورتیں نہیں ٹھیک ہوتیں اپنے پوائنٹ یعنی کہ اگر کوئی آرگیمنٹ ہو رہا ہے یا کچھ ہو رہا ہے میاں بیوی ہو گئے بہن بھائی ہو گئی کہیں پہ وہ آدمی بیچارہ ٹھیک کہہ رہا ہوتا عورت کہ نہیں جی یہ غلط بات ہے ایسا نہیں ہے ہنڈر پرسنٹ نہیں ہوتا لیکن میں ایک جرنل جو پرسپیکٹر بنا ہوا ہے اور ایک جرنل جو پریکٹیکل ریالیٹی بھی ہے مجورٹی کی بات کری ہوں اور میں صرف آپ کو پاکستان کی بات نہیں کری ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان میں یا ہم مسلمانے کے ویسٹ میں بھی ایسی ہے اگریڈ میں آپ سے لیکن آپ ایک سوال کرنا چاہوں گا پارلیمنٹ میں ایوان میں کبھی انکمفرٹیبل محسوس ہوئی ہیں آپ آپ کو کبھی یہ لگا کہ آپ انکمفرٹیبل ہیں کسی کی موجودگی کی وجہ سے کسی کی نظر کی وجہ سے کسی کی جملے کی وجہ سے نہیں بلکل بھی نہیں سی نہیں ہوئی نا اس کا مطلب کیا ہے کتنا اچھا ہمارا پارلیمنٹ ہے کتنے اچھے ہمارے پولیٹیشنز ہیں مرد زیادہ ہیں خواتین کم ہیں اب آپ چاہ رہے ہیں کہ میں مردوں کے بارے میں چاہ رہا ہوں میں بلکل ایسا نہیں چاہ رہا لیکن کتنا اچھا ہوتا نہیں میں نے تو پہلے دیکھیں کہہ دیا اچھے برے لوگ ہر جگہ ہر معاشرے میں ہر مذہب میں ہر پرینشن میں ہوتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ خود پہ بھی بہترین کرتا ہے چاہے آدمی ہے یا عورت ہے ساید آپ نے وہ چیز نہ فیس کی ہو کیا پتا کسی اور پارلیمنٹیرین نے وہ چیز فیس کی ہو اب بات یہ بات یہ نہیں کی ہوگی بکس پارلیمنٹ میں واقعی ہر پولیٹیشن بہترین انتہائی کہہ لیں کہ ایک ہمارا معزل زیبان ہے پورا ملک کے بارے میں ایک ریسپیکٹیبل ہمارا ہاؤس ہے تو اس کے بارے میں تو ہم کیا بات کریں آم آنکمفٹیبلٹی ضروری نہیں ہے کہ کوئی آپ کو حیرہ کر رہا ہوتا ہو بہت ساری وجہ وحاد سے ہو سکتی ہے اور آم وہی بات پھر وہی پہ آکے رک جاتی ہے سوچ کی بات سمجھ کی بات اب ایسے ایسے مرد حضرات بھی ہیں جو خود چاہتے ہیں کہ ان کی خواتین جو ہیں وہ ایک ترقی کی طرف جائے آگے آگے وہ اپنے پروفیشن کو اپنے کریئر کو اپنی فیاملی کو سب کو لے کے چلیں اتنے وہ بھی ہوتے ہیں کوپریٹیو بھی ہوتے ہیں اب کہیں پہ نہیں بھی ہوتے ہیں کہیں پہ خواتین نہیں ہوتی ہیں بس یہ اصل میں جو انہوں نے بڑی اچھی بات کہی ہے اور میں بھی اسی حوالے سے بات کروں گی کہ ہم اگر تھوڑا سا جان لینا کہ ہمارے حقوق کتن ہیں فور انسٹنس میں آپ کو بتاتی ہوں آج اگر میرا بھائی مجھے کہ کہ اب آپ گھر بیٹھ جائیں تو میں یقیناً گھر بیٹھ جاؤں گی میں آگے اس سے لڑوں گی نہیں میں اسے ایک دو بار سمجھاؤں گی پوچھوں گی کہ مجھے ریزن بتاؤ اگر اس کی ریزن لوجیکل ہوئی سمجھاؤں گی کسی بڑے کو بیچ میں ڈالوں گی یہ کروں گی کیونکہ میں ڈیپینڈنٹ ہوں اپنی فیملی پر تو میں اس کے بغیر کہتے ہیں میرے والد صاحب حیات نہیں ہیں میری والدہ بھی نہیں ہیں اب ان کو ایک سال ہو گیا تو اب گھر میں کوئی بڑی بڑا تو وہ اگر مجھے کہے گا تو میں کیا کروں گی وہ نہیں مانے گا تو مجھے یہ چاہیے کہ میں سوچ لوں کہ میں سرنڈر کر دوں اور میں بیٹھ جاؤں میرا آرگیومنٹ نہیں بنتا کیونکہ اگر اس نے کچھ بولا ہے مجھے میں اس کی بہن ہوں برے کے لئے تو نہیں بولے گا اگر اس کا پوائنٹ ہی لوجیکل ہے تب جا کے تھوڑا سا مجھے اپنے حقوق کے بارے میں بات سے نہیں پڑی ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگا کہ ہمارے حقوق یہ ہم اپنے لئے کیا آواز بلند کریں گے لیکن جو بات ضروری آپ کریں آواز بلند کرنا یہ بڑا ضروری اور سکھانا کس نے ہے یہ بھی ایک عورت نہیں سکھانا میں نے یہی ارز کینا کہ عورت کی تعلیم اتنی ضروری ہے اتنی ضروری ہے آدمی نہ بھی پڑھا ہو تو خیر ہوتی ہے انپڑ آدمی کو پڑی لکھی عورت پڑھا لیتی ہے بلکل صحیح بات چاہے وہ اس کا بیٹا ہو چاہے وہ اس کا خامند ہو عمر کے کسی بھی حصے میں ہو دھال لیتی ہے بلکل اگر وہ خود پڑی لکھی ہے اگر وہ خود پڑی لکھی اور باشعور نہیں ہے اور بہت میں صرف اس پڑھائی میں بھی پڑھائی کا بھی نہیں کہوں گی ایک تربیت بھی چیز ہوتی ہے آپ کا بروڈ اپ کیسے ہیں آپ کی اخلاقیات کیسے ہیں وہ بھی ساری چیز ہے کیونکہ ہمارے اللیٹریسی عورتوں میں بہت زیادہ ہے کیونکہ ہمارا کافی بیک ورڈ ایریاز ہمارے پاس بہت زیادہ ہے میں یہ بھی نہیں کہوں گی کہ جو گھروں میں بیٹھی ہیں بلکہ وہ زیادہ میں سمجھتی ہوں ہم لوگوں سے بہت بہتر ہیں کیونکہ ان کا تو کام ٹونٹی فور سیون ہے وہ تو بچاری صبح سے شام تک کام کرتی ہیں وہ تو زیادہ ریسپیکٹیبل ہے میں کہوں گی اور اس میں اگر وہ پڑھے لکھی نہیں کسی وجہ سے پڑھ لکھ نہیں سکیں لیکن ہمارے ہاں پنجابی میں ہمارے زبان میں کہتے ہیں کہ پڑھے نہ لو گڑھے ہو یا زیادہ ٹھیک ہونڈا تو وہ جو گڑھی کہتے ہیں کہ مطلب اگر ان کی وہ تعلیم نہیں ہے مطلب اگر پڑھ لکھ نہیں سکتے ہیں خالی پڑھنا اس کو نہیں کہتے کہ آپ لکھ سکیں اور بہت گن ہوتے ہیں اور بہت چیزیں ہیں جو آپ کو آتی ہیں وہ اکل مند خواتین ہوتی ہیں اور ایسی ایسی خواتین ہوتی ہیں مردوں کو پیچھے چھوڑتی ہیں میں نے گاؤں ہمارے اتنے بیک ورڈ خوشحاب ذلے کے اندر اتنے اور پورے پاکستان میں ہوں گے تو میں نے ایسی ایسی خواتین دیکھی ہیں جو عورتوں آدمیوں سے کہیں زیادہ گھروں میں بیٹھ کے طاقتور ہیں اور وہ پورے گھر چلا رہی ہیں ان کے آدمی ان کے ساتھ کیونکہ گھر کو بیسیکلی سیٹل عورت نہیں کرنا ہے آدمی کا کام اسرہ سے نہیں ہے اس نے ایک سپورٹ دینی ہے گھر تو عورت نے بنانا ہے لیکن عورت نے بنانا ہے جب ایک ماں کے پاس وہ اکل اور شعور اور فہم اور فراست ہوگی اس کو اپنے دین کا سب سے پہلے علم ہوگا اس کو معاشرے کی چیزیں پتہ ہوں گی اس کو ہر چیز کے بارے میں اچھے طریقے سے علم ہوگا ہے پھر اوپر سے اگر اس کے پاس کوئی ڈگری بھی ہے سونے پھر سوہاگہ ہے تو پھر وہ جو بچے اس کے ہوں گے وہ کیسے اس معاشرے میں خراب بچے ہو سکتے ہیں چلیں ٹھیک میں یہ بھی نہیں کہوں گی یہ بھی ایک ہے کیونکہ آہ سم ٹائمز ایسے بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ بہت اچھے ہوتے ہیں بچے اچھے نہیں نکلتے ہیں اور سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ ماں باپ برے ہوتے ہیں بچے بہت اچھے مطلب اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں کیونکہ دیکھیں کامل صرف اللہ کی ضرورت ہے بے شک بے شک پرفیکشن اس دنیا میں ہے ہی نہیں ہو نہیں سکتی ہو سکتی نہیں ہے تو جو میکسیمم آپ کر سکتے ہیں پوزیٹیوٹی کے ساتھ وہ آپ لے کے چلے باقی اللہ پر چھوڑے ہیں اللہ کے حوالے کرتے ہیں اور میں تھانکیو کروں گی آپ کو جویرے زفر صاحبہ اس پوائنٹ اف یو سے کہ اگر آپ واقعی ویمن ریزرف سیٹ پر ہے نا تو آپ اپنا رول پلئی کر چکی ہیں میں نے آپ کو دیکھا ہمارے شو کا مزاج یہ ہے کہ جب ہمارے پاس لاؤنج میں کوئی اس طرح شخصت دیتی ہم کوشش کرتے ہیں بڑے ہلکے پھلکے سے اور لائٹر نوٹ پر ہم لوگ ان سے سوال پوچھیں ان کی شخصت کے بارے امید کرتے ہیں کہ دوبارہ آپ کو موقع دیں گے اس وقت آپ کی شخصت کے بارے میں جانیں گے لیکن جن اتفاظ میں آپ نے عورت کے حوالے سے عورت کی ترجمانی کی ہے اس کی مختلف حقوق کے حوالے سے بات کی تو اس سے زیادہ خوبصورت ڈیبیٹ ہم کرنی سکتے تھے نو ڈاوٹ ایسی ڈیبیٹ ہم نے واقعی پہلے نہیں کی تو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ ایسی ڈیبیٹ ہو جائے گی یہاں پر شیب نے ایک من بوئی حسبنڈ نہیں بردر ایک پوئنٹ ریز کے انہوں نے بہت اچھی بات کی میں نے بھی جب آئیس شاہ کا ٹک ٹک والا معاملہ ہوا تو اس وقت میں نے یہ پوئنٹ ریز کیا تھا ایک ویڈیو بھی میں نے اپلوڈ کی جس میں کہتا ہمارے ہی اردگرد وہ والے مرض ہزرات بھی وہ بھائی بھی وہ بزرگ بھی موجود ہوتے ہیں کہ میری جیسی گاڑی کو خراب ہوتے ہوئے آپ دھکا لگا دیتے ہیں یار آپ کہتے ہیں باجی آپ گاڑی میں بیٹھے ہم ریڈیٹر میں پانی ڈال دیتے ہیں تو ہمارے ارزگرد ایسی لوگ بھی موجود ہیں اور انہیں ایک خاتون نے ریز کی ہے ہاں ایک خاتون نہیں انہیں ریز کی ہے ایک ماں نہیں انہیں ریز کی ہے انہیویس جی جو ایک جملہ میں آخری بول دی جاؤں کہ مجھے یاد نہیں ہے کہ یہ اسٹوٹل نے بولا تھا یا کس نے بولا تھا یہ مجھے یاد نہیں ہے اس نے کہا تھا کہ عورت اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ وہ مرد کو جنم دیتی ہے پوائنٹ ناظرین وقت ہو گیا ختم بڑی اچھے ڈیبیٹ رہی انشاءاللہ کوشش کریں گے آئندہ آنے والے پروگرمز میں بھی ایسی ہم ڈیبیٹز ضرور کریں کیونکہ معاشرے کے اصلاح کرنے کے بات ہم کرتے ہیں ناظرین ملاقات کل دوبارہ کریں گے اللہ حافظ